موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اب کروائی تو پہلی گزر ہو چکی ہے موسیقی 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 بس میں کیا کروں حضورت و عضا کو فہم کا ممبا ہے با ملکت ایمانکم کی سلسلے میں جو کئی جگہ تبتہ کے سلسلے میں آیات اور قرآن مجید میں ذکر موجود ہے میں اس کا کوئی تشرفی بخش اپنے تہین اپنے نزدیک تعبیر تفصیل نہیں کہ سکا وہ گزارش ہے حضورت سے کہ اس مسئلے پہ آپ روشنی دانیں دوست ہے جی انشاءاللہ یہ جو سوال ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ استنبات ہوتا ہے کہ شادی کے تعلقات بھی جائز ہیں اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں آپ کے تابعوں ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں اور وہاں شادی کی شرط نہیں ہے بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس بات کو عجیب سمجھتے ہوئے اور قرآن کی جو پاکیزگی کی تعلیم ہے میں نے ہی اس کے مطابق نہ سمجھتے ہوئے یہ ترجمے کیے ہیں کہ وہاں بھی اگر شادی کرو تو پھر ایسا ہوگا جہاں تک میرا تعلق ہے میں پوری طرح آپ سے متفق ہوں کہ یہاں شادی کی کسی شرط کا کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ خطی طور پر ایسی آیات ہیں جن میں شادی کا ذکر مکمل کرنے کے بعد پھر اس تمتو کی اجازت دی گئی ہے یہ سوال ہے جو ذہنوں کو کریتا ہے اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو تو ہے لونڈی کا تصور کسی آزاد کو غلام بنانا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بغیر شادی کے تعلقات قائم کرنا جبکہ اسلام پازگی پاکیزگی اور طہارت پر بہت زور دیتا ہے یہ چونکہ بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے اور آپ نے جواب نہیں چاہا تشفی چاہی ہے تو تشفی تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے مگر تشفی دینے کی کوشش میں مجھے جواب سمجھا کر ذرا رمبہ دینا ہوگا اس کے سارے پہلوں پر سیر حاصل بہت ضروری ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جنسی تعلقات جنسی تعلقات کی بنیاد کیا ہے کیا اپنی ذات میں یہ ناپاک چیز ہے یا اپنی ذات میں نیوٹرل چیز ہے اگر مذہب کے حوالے سے نہ دکھا جائے تو آج کل بڑی شدت سے ناپاک ہونے کے برعکس سوال اٹھ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طبی خواہش کو مذہب نے دبا کر انسان کو نفسیاتی مرضوں میں مبتلا کر دیا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر شادی کے ذریعے اجازت ہے تو بغیر شادی کے بھی اجازت ہو اس لیے جہاں تک جنسی تعلقات کے قیام کا تعلق ہے اگر یہ واقعہ تن ایک فطری تخاظہ ہے تو فی ذات ہی اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا اور اگر یہ ناپاک ہو تو انبیاء کو اس سے مکمل اجتناپ لازم تھا اور ان کو اس ضرورت سے بالا رکھنا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہوا کسی نبی کے معاملے میں بھی یہ ہدایت نہیں ملتی حتیٰ کہ حضرت مسیح کے متعلق بھی جن کی شادی ثابت نہیں ہے ہو سکتا ہوئی ہو لیکن ثابت نہیں ہے ان کے متعلق بھی کوئی حکم آپ کو نیو ٹیسٹرمنٹ میں اہدنامہ جدید نہیں ملے گا کہ تمہیں شادی نہیں کرنی اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ حرام اور حلال کا تعلق اللہ کی اجازت سے ہے اور فی ذات ہی یہ فعل نہ حرام تھا نہ حلال تھا جہاں تک تعداد کا تعلق ہے اس کا بھی تاریخی تطبع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف مذہب نے مختلف پابندیاں لگائیں اور ان میں بعض ایسے مذہب بھی ہیں جہاں تعداد کی آخری پابندی کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا جودائزم جو اسلام سے پہلے تھا اس میں آپ کو کہیں تعداد کی پابندی کا کوئی ذکر نہیں ملتا یہاں تک کہ نینانوے کی اور سینکنوں کی بھی باتیں کی جاتی ہیں اور اس میں شادی شدہ کے علاوہ حرم کے ذکر بھی ملتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا کیوں حرام اور کیوں حلال اگر اس کی کنوں میں آپ اتریں اس کی تہہ میں اترنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کھول دوں ایک آیت جس میں تعداد ازواج کا ذکر ہے اسے غلط فہمی سے یہ سمجھا گیا ہے کہ پہلی دفعہ اسلام نے تعداد ازواج کی اجازت دی ہے حالانکہ پہلی دفعہ اسلام نے تعداد ازواج پر پابندی لگائی ہے اور پابندی بھی ایسی جس کو دورہ تہرہ کر دیا گیا ہے جس کا آخری نتیجہ اکثر صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے اس نے اس پہلو کو بھی رکھیں کہ اسلام کا رجحان اس وجہ سے جنسیات کی طرف بیان کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ پہلا مذہب ہے تمام مذہب میں جس نے تعداد ازواج پر پابندی لگائی اور عرب معاشرے کے خلاف پابندی لگائی اور تورات کی تعلیم کے خلاف پابندی لگائی یعنی خلاف سے مرادی ہے وہ ازادیاں جو تھیں ان کو محدود کر دیا تو جہاں بظاہر اجازت مل رہی ہے وہاں دراصل پابندی ہے ناظر فرمایا ایک سے زیادہ شادی کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں ان میں بہت سے عورتیں بے وائے بن جاتی ہیں بہت سے بچے یتیم رہ جاتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کیا اگر ایک ہی شادی پر اختفاء کیا جائے تو جنگوں کے بعد جو عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور خاص طور پر ان بچیوں کی جن کی دیکھ پھال کرنے والا کوئی نہ ہو تو سوسائٹی کو کس قسم کے خطرات درپیش ہوں گے یہ پہلو جب آپ زیر نظر لاتے ہیں تو اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہر زمانے سے برابر یہ تعلق رہتی ہے چیز چنانچہ جنگ عظیم ثانی میں بھی ایسا ہوا ہے جنگ عظیم اول میں بھی ایسا ہوا تھا کہ قسرت سے عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑی اور ہر جنگ کے بعد یورپ کا اخلاقی میار اچانک گر گیا بلکہ ڈوب گیا اس سے پہلے حیات شرافت اور احتیاطوں کی جو قدریں تھیں وہ یک سر ٹوٹ گئیں اور دن بہ دن پرمیسیف نیس جس کو کہتے ہیں اس کی طرف قدم بڑھا یہاں تک کہ وہی آواز جس کا شروع میں ذکر کیا تھا اب کھلے بندوں سنائی دینے لگی ہے اور ان کے تمام ذرائع بلاغ اس پہلے سے نہت گندے ہو چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا اسی حوالے سے پھر آگے غلامی کی بات شروع ہوگی جنگ کے دوران کسرت سے عورتیں بڑھ جاتی ہیں اور مرد کم ہو جاتے ہیں اور یہ یونیورسل ہے ایسی صورت میں دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں ایک جنگی قیدیوں کی صورت میں اور ایک اپنے معاشرے میں فتح سے فتح ہونے کے باوجود اندرونی وسائل بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس زمانے میں جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اگرچہ دائمی ہیں مگر اس زمانے کے خصوصی حالات سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں اس وقت کوئی کہیں بھی دنیا میں وار کیمپس کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو قیدیوں کو سنبھال لیتا ایسی صورت میں ایک ہی علاج تھا کہ انہیں تقسیم کر دیا جاتا اور تمام دنیا میں یہی رواد چل رہا تھا قیدی تقسیم کر دیا جاتے تھے اور ساری دنیا میں کہیں بھی ان تقسیم شدہ قیدیوں کے بارے میں کوئی اخلاقی تعلیم نہیں تھی جو ان سے روابط کو تہذیب دیتی پابند کرتی اب ایسی صورت میں تصور کریں کہ اسلام میں جب وہ حملے ہوئے ہیں اور جوابی کروائیاں ہوئی ہیں اس وقت دشمن تو مسلمان عورتوں کے اوپر ریواج کی وجہ سے کسی بہیائی کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمہ انسانی دستور کے طابے ہر قسم کے تعلقات جائز سمجھتا تھا اور اسلام اس کے مقابل پر اگر کوئی پابندی لگا دیتا تو ان ایون بات ہو جاتی غیر متوازن بات ہوتی لیکن صرف یہی خرابی درپیش نہ ہوتی دوسری مشکل مسلمان معاشرے کو ان عورتوں کے اضافے سے جو نقصان پہنچنا تھا کہ اجازت نہیں ہے لیکن ازاد بنش عورتیں آ گئی ہیں ایسی عورتیں آ گئی ہیں جن کی تہذیب و تربیت اسلامی اقدار میں نہیں ہوئی جن کے ہاں حیاء کے وہ میار نہیں ہیں جن کو اسلام نے قائم کیا ہے اس وقت اندازہ کریں کہ اسلامی معاشرے کو کیسا نقصان پہنچ سکتا تھا اس لیے دو طرح کے علاج اسلام نے تجویز کیے ایک علاج یہ کہ نکاح کی تعداد کی طرح توجہ دلائی کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اس حد تک نکاح کر سکتے ہو اور چار سے زیادہ پھر بھی نہیں کرنے دوسرے وہ عورتیں جو غلام بن کر آئی ہیں لونڈیا بن کر آئی ہیں ان کے اتعلق اگر یہ پابندی لگائی جاتی کہ ان سے ضرور شادی کرنی ہے تو ایک اور مصیبت اٹھڑی ہوتی وہ جو پہلی بیبیاں ہیں ان کے اوپر یہ آ جاتی جن کی ابھی تک کوئی معاشرتی حیثیت قائم نہیں ہوئی نہ وہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ بقیدہ شادی بیع کر کے تو اچھے محول میں تمام بیویوں اور بچوں کے درمیان ایک اصلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکتا اس لئے قرآن کریم نے جہاں لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دی بلکہ پروموٹ کیا وہاں محسنات کی شرط ساتھ لگا دی محسنات کا ایک مطلب ہے شادی شدہ ورثیں دوسرا مطلب ہے جو پاک دامن ہوں تو فرمایا کہ ہم تمہیں جو پہلے اجازت ہے وہاں محسنات کی کوئی شرط نہیں یہ قرآن کریم کی فساد و بلاغت کا کمال ہے کہ جہاں بھی لونڈیوں سے اصدواجی تعلقات بغیر نکاح کے کرنے کی اجازت ہے وہاں ان کے محسنات کی کوئی شرط نہیں ورنہ تو شاید ہی ان لوگوں میں سے کوئی ملتی جو مشرکیر میں سے آ رہی تھی اس لئے وہاں محسنات نہیں رکھا لیکن جہاں فرمایا کہ تم لونڈیوں سے بھی شادی کرو بلکہ آزاد مشرکوں کی مقابل پر تمہاری لونڈیاں بہتر ہیں جو مسلمان ہو گئی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محسنات ہوں پاک دامنے ہوں تو پاک دامنے کی حفاظت کی خاطر جو اخدامات کیے جا رہے ہیں وہ عمومی نظر وسیع نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے برقس دکھائی دیتے ہیں اب پھر واپس اس طرف آئیں کہ کسی چیز کی حرمت و حلت جہاں ذاتی نہ ہو وہاں اینِ الٰہ سے تعلق رکھتی ہے اگر ذاتی طور پر یہ تعلق حرام ہو تو پھر نکاح کے بعد بھی اس کی نویت وہی رہتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں اس لئے نکاح اور غیر نکاح میں صرف اذنِ الٰہی یا اذنِ الٰہی کے فقدان کا فرق ہے اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا کیونکہ شادی بھی تو اللہ کی اجازت ہی سے پاک ہوئی تھی اس لئے اس کو ایک تیسری قسم کے طور پر ٹویٹ کرنا جب خدا پر ایمان ہو اور خدا کی ایمان پر ہی مدار ہو اجاز نہیں ہے اس لئے یہ تو سمجھ آئی کہ خدا تعالی نے کیوں اجازت دی اور ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اپنی بچیوں مسلمان بچیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو اخلاقی نقصان سے بچانے کی خاطر تھی یہ واضح ذکر ہے اور غیر عورتوں سے جو معاشرے میں آ رہے ہیں جو جنگ کا دوسرا نقصان تھا ان کو سنبھالنے کی خاطر تاکہ وہ آزادہ نہ معاشرے کو گندہ نہ کریں ان کی اپنی ضرورتیں بھی تھی ان کو بھی جنسی یا غیر جنسی جو بھی انسانی نفس کی تسکین کی خواہشات ہیں جو تب ہی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اگر اللہ تعالی کوئی سمان مہجنہ کرتا تو ان کے لیے بھی مصیبت تھی اور معاشرے میں بھی برباد ہونا تھا اس لئے یہ لازمان ایسا ہی ہونا چاہیے تھا مجھے تو کبھی بھی اس حکم میں کوئی اجنبیت دکھائی نہیں دیتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ روابط رکھے جائیں اور گویا وہ جانور ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کے ساتھ یہ سلوک احساسی جیسے تھرڈیٹھ شاری ہیں ان کی اس بات کی روکیں قرآن کریم نے بھی مہیا فرما دی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عسوہ حسنہ نے بھی اس کے مطلق یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک اسلام ہے جس نے غلاموں اور لونڈیوں کی حقوق کا اس وزاد سے ذکر فرمایا ہے اور اتنی باریکی سے تفاصیل میں گیا ہے کہ اور کہیں یہ ذکر نہیں ملتا چنانچہ شادی نام کی ہو اور لونڈی سے بچہ پیدا ہو جائے تو مان وہ آزاد بھی ہو جاتی ہے اور منقوحہ بھی سمجھی جائے گی اس کے شہری حقوق برابع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اور مزید حکم ہے جو دل کی تسلیح کے لیے میرے نزدیک ایک بہت امدہ بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے ان پر غیر ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ اب ایک شخص کے تابع آ گئی ہیں اور اس وجہ سے غیروں کی نظر سے ان کو بچا لیا گیا ہے ان کی حفاظت کا بھی اسی میں بہترین ذریعہ ہے اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو وہ اپنی تب ہی خواہشات پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر رکھ کرتی اور ہر کس و ناکس اس وجہ سے ان پر ہاتھ ڈال سکتا تھا کہ تو کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہیں تو یہ زمانے کی ضرورتیں تھی اور یہ ضرورتیں صرف قدیم زمانے سے تعلق نہیں رکھتی آئندہ زمانوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اور وہ مظاہب جہاں صرف ایک شادی پر اسرار ہے ان کے معاشرے کو ایک شادی کے اسرار نے بہت گہرہ نقصان پہنچا ہے اور کچھ زمینی بات جی نہیں الحمدللہ آپ نے بہت مزاروشنی ڈالی لیکن کچھ سپلیمنٹری سوال پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ جو آئندہ میں بشک ابھی کہلیں اگر آئندہ پہ چھوڑیں آپ کی مرضی ہے حضور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ غلامی کا مسئلہ فی جن سے ہی ایک ایسا انسٹیوشن ہے جس کو اگر دوام بہت اچھا کیا آپ نے سوال اٹھایا جب میں سوال شروع کیا تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ ختم یہاں کروں گا لیکن بھول گیا تھا جزاک اللہ اب سوال یہ ہے کہ غلامی کی انسٹیوشن کی حصیت کیا ہے ایک ہے جنگ کی ضرورت اور ایک ہے مستقل طور پر کیا کوئی انسان کسی کو غلام بنا سکتا ہے جہاں تک مستقل طور پر غلام بنانے کا تعلق ہے قرآن کریم میں کسی اور ذریعے سے غلام بنانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو غلام بنائے سوائے اس کے کہ تو لڑائی کرے اور ایسی لڑائی جسے خون بہا ہو یعنی واقعہ تن جنگ ہو کوئی سکرمش نہ ہو سکرمش بھی ہوا کرتی تھی مرد بیر ہو گئی کئی ٹولیوں کے آپس میں لڑائیوں ہوئیں ان کے نتیجے میں قرآن کے نزدیک غلام بنانا جائز نہیں ہے یسخنہ حتی یسخنہ یسخنہ کے لفظ ہیں حسنہ یسخنہ فیل عرص کہ نبی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی غلام بنائے کسی ذریعے سے سوائے اس کے کہ حتی یسخنہ فیل عرص یہاں تک کہ وہ ایسی لڑائی میں ملوث ہو جس کے نتیجے میں خون بہایا جائے اور وہ بقعدہ لڑائی ہے غلام بنانے کا ایک رستہ رکھا وہ دفاعی جنگ ہمارے حوالے سے اسلام کے حوالے سے اس جنگ کا نام صرف دفاعی ہوتا ہے مگر جنگ ہے بہرحال اور اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے کے بہت سے رستے کھول دیئے اتنے ایسی بات ہے جیسے ایک برطن میں ایک طرف سے پانی داخل ہو اور چاروں طرف سراخ کر دیے جائیں کہ پانی نکلے اس میں سے چنانچہ قرآن کریم میں غلام کی آزادی کے لیے جو تعلیم ملتی ہے کچھ لازمی حیثیت سے کچھ توئی حیثیت سے اس کی مثال ساری دنیا میں کسی مذہبیں دکھائی نہیں دیتی حیرت انگیز ہے اس کو جب پڑھیں کہ غلام تو صرف اس طرح بنیں گے آزاد اس اس طرح سے ہوں گے تو وہ کارٹون یاد آ جاتا ہے ایک بلی چوہے کی لڑائی دکھائی گئی تھی جس میں چوہا جس طرح وہ ویسٹن سٹائل میں پسٹول نکال کے بلی پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور وہ سراخوں سے بھر جاتی ہے گھبرا کر جب وہ پانی پیتی ہے تو ہر طرف سے فوارہ پوٹ پڑتا ہے تو اسلام کی غلامی کی تعلیم کبھی یہی نقشہ ہے غلام بنانے کے رستہ محدود اور آزادی کے رستے کھول دیئے اور صرف ان غلاموں کی آزادی کا انتظام نہیں فرمایا جو جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں بلکہ سارے معاشرے میں جو غلام مختلف ممالک میں بھی بنائے جاتے تھے ان کی آزادی کے بھی سامان کر دیئے نقشہ فرمایا کہ خرید خرید کے آزاد کرو چنانچہ ایک موقع پر ایک صحابی نے جو خدا تعالی کے فضل سے بڑے متمول تھے ساٹھ ہزار غلام خرید کے آزاد کیے کیونکہ قرآنی تعلیم سے وہ سمجھتے تھے کہ حصول سواب کا یہ ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اور معمولی معمولی زیادتی پر جو عام طور پر نوکروں سے کر دی جاتی ہے جب غلاموں سے کی گئی تو حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ ابن مسعود کے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ پر غلام کو مار رہے تھے جو حصول اکرم تشریف لائے اس قدر آپ کے چہرے پر استدال جلال تھا اور بار بار فرمایا ابن مسعود ابن مسعود کیا حرکت کر رہے ہو وہ سمجھے کہ اگر میں نے فوری کوئی کروائی نہیں کہی تو شاید میں جہنم میں چلا جاؤں تو انہیں کہا یا رسول اللہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اب نے فرحہ ٹھیک کیا نہ کرتے تو خدا کی پگڑ کی نیچے آتے تو آزادی کے رستے اتنے کھولے اور ان کے حقوق کا اتنا خیال کیا کہ واقعہ تن غلام کہلانے کے باوجود وہ اپنے آپ کو آزادوں سے بہتر سمجھنے لگے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی دوسرے خلفاء کے متعلق بھی ذکر ملتا ہے کہ کبھی گئے بزار تو ایک کی بجائے حضرت علی کے مجھے مہین روایت ہے ایک ہی قسم کے دو کپڑے پھڑوائے پوچھنے والے نے پوچھا دکان دارنے کہ آپ تو ایک ہی اور رنگ کے بھی کپڑے ہیں اسی نمونے کی کھو لے رہے ہیں اب میں فہم میرے غلام کے لئے بھی تو چاہیے انہوں نے کہا کہ غلام کے لئے اور قسم کے کپڑے مہینہ حضرت علی رضی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جو خود پہنو وہی غلام کو پہنو جو خود کھاؤ وہی غلام کو کھلاو اور یہ جو نمونہ تھا غلام سے سلوک کا اس نے اس حد تک غلاموں کو اپنے مالکوں سے کی محبت میں بان دیا کہ اس کا آلہ نمونہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ظاہر ہوا جب آپ کے غلام حضرت زید کی تلاش میں وہ بھی اس زمانے میں چونکہ رواج تھا پہلے غلام بنائے جاتے تھے اسلام نئے غلام بنانے کی اجازت تو نہیں دیتا میں وہ غلاموں کو خریدنے کی اجازت دیتا تھا یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں جو غلام بنائے جا چکے ہیں اگر آپ نہیں خریدیں گے تو دوسروں کے پاس جائیں گے اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے ان کے ہاں ان کو آزاد کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں یہاں آزاد کرنے کی مکمل تعلیم موجود ہے تو جب حضرت زید کے والدین بالاخر تلاش کرتے کرتے مدینے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتراض دی گئی کہ یہ آگئے ہیں اور اپنے بیٹے کو لینا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ شرط نہیں کہ قیمت دو کچھ نہیں آپ نے اجازت کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے والدین ہیں ان سے تم کسی وجہ سے جدا کر دیئے گئے آپ غلام بنا دیئے گئے اب میں تمہیں اجازتی دیتا ہوں کہ اپنے چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ بڑی خوشی اجازت ہوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسی ازادی مجھے تو یہ ازادی پسند نہیں میں تو کسی قیمت پر آپ کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس ازادی کی زندگی پسند نہیں کرتا اور یہ ہے وہ اسلامی تعلیم غلامی کی جو دلوں کو غلام بناتی تھی دراصل اور ان پر راجدہانی تھی اور ایسی تعلیم بھی تھی جو نفیس طبیعت کے علاوہ نسبتا سخت روح انسانوں کے لیے بھی واجب تھی مثلا یہ تو ایسی تعلیم ہے جو بہت محذب ہو جاتے ہیں اور اسلامی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر عالی انسانی سطح پر ترقی کر جاتے ہیں وہ جو ادنا ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آسانی سے غلام چھوڑ دیں آج کل بھی ہمارے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے ہم جو میں بڑے نفیس طبیعت خدمت کرنے والے ہم اچھے مزاج والے کچھ سخت روح بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہے اور اپنی قیمت دینے کا فیصلہ کرے تو اس کو حکمن روکا نہیں جا سکتا اور فوری قیمت ادا کرنا بھی ضروری نہیں مقاتبت اسی کو کہتے ہیں اور اگر اختلاف ہو تو اسلامی عدالت میں وہ غلام مقدمہ کر سکتا ہے کہ میں آزادی چاہتا ہوں اور جو قیمت میری ڈالی گئی ہے جو اس نے ادا کی ہے میں اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن صحیح دست مجھ میں طاقت نہیں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ جون جون کماؤں گا اپنی قیمت ادا کروں گا تو اسلامی قانون کے مطابق اسلامی قضاء لازمان یہ فیصلہ کرے گی کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے اب بتائیں کوئی سراخ ایسا رہ گیا ہے جو خود نکالا جا سکتا تھا اور نہیں نکالا گیا ٹھیک ہے عزاک اللہ حضور نے اب تک تو میں نے اپولوجی سنی تھی لیکن حضور نے جس انداز سے بیان کیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے یہ مضمون میرے دل میں بھی تھا عزاک اللہ برمنگم سے گلزار محمد صاحب ہاں جی اب پہلے بھی تو شریف لائے تھے غالبن اسلام علیکم والسلام علیہم صلی اللہ جی تم آئیے امام مہنڈی کو ماننا جروری کیوں ہے ٹھیک ہے امام مہنڈی اگر سچا ہو تو اسے نہیں ماننا چاہیے آپ کے خیال میں ماننا چاہیے تو پھر سچی چیز کو سچی چیز کا ماننا ضروری ہے آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کمرہ ہے یہ روشنی ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز سچی ہو تو اسے خود بخود مانتا ہے جو نہیں مانتا اس کی طبیعت میں زنگ لگ جاتا ہے اس میں زد اور تاثر پیدا ہو جاتا ہے تو شرافت کا تقاضہ یہ ہے انسانیت کا تقاضہ یہ ہے بلکہ زندگی کا تقاضہ یہ ہے ہر جانور بھی جو چیز کو دیکھتا ہے اس کو اسی طرح مان لیتا ہے تو یہ ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ امام مہنڈی کو سچا سمجھے بغیر ماننا ضروری ہے میں ہرگز ضروری نہیں اگر آپ کو تسلیل نہیں کہ وہ سچا ہے تو آپ ہرگز نہ مانیں لیکن اگر سچا دکھائی دے تو کیوں نہ مانیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو بھیجا کیوں گیا اگر اس کا ماننا نہ ماننا برابر تھا کیا کسی مقصد کی خاطر امام مہدی نے آنا تھا یا یوں ہی آ گیا اگر یہ مقصد قطعی طور پر احادیث سے واضح ہو کہ امام مہدی نے ایک عظیم ہدایت کا کام کرنا ہے اور امت محمدیہ کو اثر نو دوبارہ اسلامی اقدار پر قائم کرنا ہے تو اتنے بڑے اور عالی مقصد کے ہوتے ہوئے کسی کا پیچھے ہٹ جانا ویسے یہ ایک بڑا اخلاقی جرم ہے لیکن اللہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا جب کسی کو بھیجتا ہے تو اس کا ماننا ضروری قرار دیتا ہے یہ تو حکومتیں بھی ایسے کرتی ہیں ایک چپڑاسی کو بھی بھیجتی ہے جب کسی کام پر کوئی حکومت یا اس کا نمائندہ ادارہ بھیجتے ہیں تو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے پٹواری کا ماننا ضروری ہے اس لیے جب حکومت مان لی تو پھر ہر شخص جو اس کی طرف سے آیا اس کا ماننا ایک تبی نتیجہ ہے اس لیے یہ سوار اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ مہدی آئے چودہ سو سال انتظار کیا یا تیرہ سو سال انتظار کیا اللہ نے بھیج دیا ایک مقصد کے لیے اور کہا اچھا کیا ضرورت ہے ہم اس کو مانیں تو اگر یہ حال تھا تو بھیجا ہی کیوں تھا اور اس کا انکار کیا بھیجنے والے کا انکار نہیں بن جاتا عمر واقعہ یہ ہے کہ جو بھیجے اس کو پیش نظر رہ کر انکار یا اخرار ہوتا ہے اور یہ وہ پہلا سبق ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دیا اور آدم کے حوالے سے دیا اللہ نے جب آدم کو مقرر فرمایا تو کہا اس کو سجدہ کرو مراد ہم یہ سمجھتے ہیں سجدے سے اطاعت کرو کیونکہ خدا کے علاوہ جب سجدہ کسی اور کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد محض اطاعت ہوتی ہے شیطان نے انکار کر دیا اس نے کہا مجھ سے ادنا ہے میں کیوں اطاعت کروں اس کی اللہ نے کوئی تفصیلی دلیل نہیں دی کہ تُو مردود ہے یعنی اتنی کلی ہی حقیقت سمجھا ہے اللہ تعالی نے اس بات کو کہ کسی بحث میں روئے جنگی ضرورت ہی کوئی نہیں یہ نہیں پیچانتا کہ میں نے بھیجا ہے اللہ فرما رہا میں نے بھیجا ہے تو اس سے ادنا بھی ہو تب بھی مانو امام مہدی باقی عمر سے ادنا تو نہیں ہوگا امام مہدی تو بڑے بڑے بڑی صفات حسنہ کا مالک ہوگا جس کو خدا نے امت کی اصلاح کیلئے مقرر کیا ہے اس لئے اس کو یہ کہہ کر کہ اس کو ہم کیوں مانیں اگر آپ انکار کرتے ہیں تو شیطان کے انکار سے بھی زیادہ نامعقول بات بنتی ہے اس نے تو اپنے سے ادنا سمجھا اور اس کی دلیل پیش کی ایک ایسی دلیل پیش کی جس کا خدا نے انکار نہیں کیا اس نے کہا اس کو مٹی سے بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے آگ مٹی کو کھا جاتی ہے آگ مٹی سے پیدا شدہ صلاحیتوں کو بھسم کر دیتی ہے میں غالب ہوں میں ادنا کی اطاعت کیوں کروں یہ دلیل توڑی نہیں مگر مردود قرار دے دیا کیونکہ اطاعت محض اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے روحانی دنیا میں اطاعت محض اس بنا پر ہوگی کہ اللہ نے بھیجا ہے اگر اللہ نے بھیجا ہے تو اطاعت لازم اختیار کرنی چاہیے دوسری بات آدم کو جب سجدہ کے متعلق حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو اس سے بہت ہی خوبصورت مضمون خدا تعالیٰ نے نکال رہا ہے اور کھول دیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں آدم کو پیدا کرنوں اس کو بنا لوں اس کو ٹھیک ٹھا کرنوں اس کو سجدہ کرو یہ نہیں فرمایا فرمایا فَإِذَا سَوَأْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرُّوحِ فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِ آدم کا کیسے ہی اچھا بن گیا ہو کتنا ہی متوازن ہو گیا ہو اس پر سجدہ کسی کو فرض نہیں ہے ہاں جب میں اس میں روپ ہونکوں میں اس پر الہام کروں میں اسے اپنا نمائندہ بناوں پھر ہر ایک پر فرض ہو جائے گا تو نبوت کے پر ایمان لانا یا خدا کے بھیجیوں کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے یہ تو پہلے سبق میں ہی واضح ہے اور آخری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی نتیجہ نکالا اور خود امام مہدی ہی کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم سنو کہ امام مہدی آگیا ہے تو خواہ برف کے تودوں پر سے تودوں پر سے جنگا ہم گلیشر کہتے ہیں گھتنوں کے بل چل کر بھی وہاں جانا پڑے تو ضرور جانا اتنی اہمیت ہے اور فبا یہ او ہو ایک حدیث پہ آتا ہے فبا یہ او ہو اس کی بیعت کرو اب بتائیں ضروری ہو گیا ہے کہ نہیں پھر یہ بھی فرمایا دوسری روایت میں ہے اسے میرا سلام پہنچاؤ اب چودہ تیرہ سو سال یہ جتنے بھی سال گزر گئے اس میں کسی مجدد کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سلام نہیں پہنچا ہے نکال کے دیکھنے حدیث سے امام مہدی عام مجدد نہیں ہے اس سے بالا ایک مقام رکھتا ہے جس کو معموریت کا مقام کہتے ہیں اس لئے فرمایا اس کی بیعت کرو اس لئے فرمایا اس کو میرا سلام پہنچاؤ اب بتائیں کوئی عذر باقی رہ گیا ہے جزاک اللہ حضور محمد حسن مغل صاحب امبر منگم سے ان کی طبیعت چھیک نہیں تھی یہاں تشریف فرمایا ہے لیکن سوال انہوں نے لکھ کے دیا آج غوری صاحب کہاں ہیں وہ ہارلے پول گئے بیٹے کی اچھا اچھا تب ہی ان کی نمائندگی کر رہے ہو اور افتخار صاحب نے اپنی نمائندگی خود کی تھی افتخار صاحب نے تمہیدی بیان آج امام صاحب نے کیا اچھا آج آپ کی وجہ امام صاحب نے کیا اچھا فرمایا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی دوسری جماعتوں شیعہ وغارہ کو اقلیت قرار نہیں دیا گیا جماعت احمدیہ کو اقلیت کیوں قرار دیا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کس کا سوال آئی ہے یا موجود نہیں ہے دوست جی محمد حسن مغان صاحب لیکن ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لیے چاہتے تھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کو برابر کے حقوق کیوں نہیں دیئے گئے پاکستان میں جی پاکستان میں جماعت کو برابر کے حقوق کیوں نہیں دیئے گئے ہم نے نہیں دیئے ہم نے نہیں دیئے ان سے پوچھیں جو لو کوئی کرے جواب نہیں ہم کریں یہ جو جو ست ہے ٹھیک ہے اور کوئی اگلا سوال اگلا سوال ہے مانچیسٹر سے ہے سید محمد علیم اللہ صاحب یہ پہلے تشیلائے ہوئے ہیں آج ٹھیک انہوں نے بہت کیا آج لیکن ہی ساتھ کرنا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور السلام علیکم ورحیم میرا نام جو ہے وہ تو پکار دیا گیا ہے سید محمد علیم اللہ مانچسٹر سے حاضر ہوں اور حضور مزید تعرف میرے دادا با فضل خدا احمدی تھے اور انہیں صحابہ میں بھی شمولیت کا شرف حاصل تھا میرے والد محترم سید احمد علی صاحب بھی احمدی تھے مگر بدقسمتی سے خلافت ثانیہ میں وہ الگ ہو گئے اور اہل پیغام سے جاملے تھے میں نے خلافت احمدیہ کا بغور مطالع کیا ہے اور آج جماعت احمدیہ مبائین میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے الحمدللہ حضور از راہ کرم غلام کو اپنی خلافت کی پرشفقت سایہ میں جگہ انعائیت فرما کر ممنون فرما دیں انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد بیعت ہوگی آپ تشریف لائیں میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ ہاتھ لگا کر پھر بیعت کریں بہت شکریہ حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولوی محمد علی صاحب اور حضرت خواجہ کمال الدین صاحب صحابہ میں شامل تھے اور ان کی عظیم خدمات بھی تھیں مگر وہ خلافت سے الگ ہو گئے تھے وہ کونسی وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں خلافت سے محروم کر دیا نیز کیا اہل پیغام کو دوبارہ خلافت کی چھتری کے نیچے لائے جا سکتا ہے اور کیسے حضرت اللہ پہلی بات کا جواب تو جو میری ایک کتاب ہے فضل عمر جو سوانے فضل عمر میں نے تحریر کی ہے اس کی پہلی جلد کے آخر پر تفصیل سے یہ بحث میں نے اٹھائی ہے کہ کیوں وہ کونسی وجوہات تھیں جنہوں نے ان کو الہدگی پر مجبور کر دیا یا مجبور کر دیا تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کوئی الہدگی کی مجبوری نہیں تھی ان کے نفس میں وہ کونسی ایسی خامیہ رہ گئی تھی جن کے نتیجے میں انہیں خلافت سے باغیانہ رویہ اختیار کیا اس کی تمام تفاصیل موجین حوالوں کے ساتھ موجود ہے یہ درست ہے کہ انہوں نے بہت خدمات کی لیکن یہ بھی درست ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی اور آپ کے تذکرے میں موجود ہے کہ مولی محمد علی صاحب خیامت کے دن حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرمائیں گے آپ بھی نیک تھے اور نیک ارادے رکھتے تھے اس لیے آئیں ہوں ہمارا پاس بیٹھ جائیں تو جہاں تک ان سے مغفرت کے سلوک کا تعلق ہے یہ اللہ کا کام ہے وہ سکتا ہے ان کی پرانی نیکیوں اور خدمات کے پیش نظر انہیں معاف فرما دے یہ کہنا کسی مبائے کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مبائوں کی مغفرت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف فرما دے وہ مالک ہے لیکن بعض ایسی باتیں واضح تھیں جن کے نتیجے میں یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ علب ہوں گے بہت تفصیلی مضمون ہے مختصرا میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک انجمن کو قائم فرمایا اور قانونی مشفرے لیے گئے کہ اس انجمن کی کیا حیثیت ہو اس کا پسمندر یہ تھا کہ بہت سے ایسے مسائل تھے انتظامی جن میں خطرہ تھا کہ قانون برحراس حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو ملوث کرے کئی روز برہ کے ایسے انتظامی فیصلے ہوتے ہیں مالی معاملات ہیں کئی کوئی انجمن کا قرمدہ خدا نہ خواستہ بے بددیانت ہو جاتا کوئی مالی خطبل ہوتی تو یہ خطرات تھے جن کو پیش کیا گیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی خدمت میں تو آپ نے ایک انجمن کی بنیاد کی تجویز منظور فرمالی یہ کوئی الہامی انجمن نہیں تھی بلکہ ضرورت کے پیشے نظر ایک مسلحت کے تابعے ایک انجمن بنائی گئی اور اس انجمن کے صدر حضرت خلیفت المسیح اول کو مقارف فرمایا گیا اور حضرت خلیفت المسیح اول کے متعلق اور منبر خورت سارے بنا دیئے قانونی زبان خود خاجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے بقرآن نے تشکیل کی اور قانونی نظر سے ضروری تھا کہ اس انجمن کو خود مختار ظاہر کیا جائے اگر خود مختار ظاہر نہ کیا جائے تو وہی دقت جو پیشے نظر تھی کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو برای راست کوئی ملوث نہ کر لے اور آپ کو جواب دے قرار نہ دے وہ دقت پھر بھی قائم رہتی تو انجمن قائم ہوئی قانونی طور پر یوں لگتا تھا کہ انجمن نے گویا ٹیک آور کیا ہے لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی آپ کے وسائل کے بعد نہیں ہوئی اور آخری متع اور تمام امرور میں قابل تعمیل حضرت مسیح محمد علیہ السلام ہی رہے اور آپ کی زندگی میں انجمن نے تصور کی نہیں کیا کہ ان تعمیم اختیارات سے فائدہ اٹھا کر یہ کہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو روحانی امرور درہ رہے ہیں اب ہمارا انتظامی امرور پر قبضہ ہے بلکہ بالکل دبہ ہوئی اور خاموش بیٹھے رہے ہیں اس انجمن کے قائم ہونے کے باوجود جب رسالہ الوسیت مسیح محمد علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور آپ کے وسال کی خبریں ہوئیں خورتر اگزت سے خبریں ملیں آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں میری جدائی سے دل گویر مت ہونا کیونکہ میرے جانے کے بعد تم دوسری قدرت کا مو دیکھو گے جو میرے ہوتے ہوئے نہیں ظاہر ہوگی اور وہ قدرت ثانیہ ہے جسے خدا قیامت تک قائم رکھے گا اور وہ تمہارے حفاظت کرے گی اور یہی مقدر ہے عزل سے کہ ایک نبی جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک دوسری قدرت کو بھیجتا ہے ابتدا میں لوگ خوش ہوتے ہیں ٹھٹا کرتے ہیں مگر دوسری قدرت جب اپنا قبضہ جمعاتی ہے تو پہلے سے بڑھ کر پھر ترقی شروع ہو جاتی ہے انجمن تو پہلے سے موجود تھی یہ دوسری قدرت تو نہیں تھی بڑی واضح اور قطی بات ہے اس لئے وسال کے بعد جو دوسری قدرت ظاہر ہوئی ہے وہ خلافت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے اور حضرت خلی حضرت مسیح اول کے ہاتھ پر تمام انجمن کے کارکنوں نے اور سب نے اجتماعی طور پر بیعت کر لی اور جو کچھ رہ گیا تھا باقتی جو قصہ رہ گی تھی وہ بھی بری ہو گئی انجمن قانونین اپنے آپ کو خودمختار بتانا چاہتی تھی اور واقعہ یہ تھا کہ مسیح اسلام کی جنسگی میں اس اختیار کا ایک شوشہ بھی انجمن نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور جب حضرت خلیفت المسیح اول کو خلیفہ چنا تو اس ساری انجمن میں متفقہ طور پر آپ کو امام مان کر یہ تسلیم کر لیا کہ اگر انجمن کی کوئی الگ حیثیت تھی بھی تو وہ تمام طرح اس خلیفہ کے سپرد ہوگی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم جماعت احمدیہ میں اس سے رہنوں داخل ہوتے ہیں بیعت ہوئی ہے بقیدہ اس کے بعد جو اصل وجہ جو ان کے مشفروں میں ان کے مشفروں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور آپ کی پوری طرح سرپرستی آپ کو شامل تھی اس وقت یہ اکابرین اس بات پر پریشان ہوئے کہ خلیفت المسیح کی اول کی بیعت تو ہوگئی وہ تو اپنی ذات میں بھی بڑی عمر کے تھے اور ہم سے بارہ انجمن کے پریزیڈنٹ بھی تھے تو عملا تو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ حضرت مسیح مدر اسلام نے یہاں تک بھی فرمایا تھا انجمن تو بہاروں قانون اس کے جو مرضی ہو جائیں لیکن خلیفہ مرودین کا ووٹ ایک ووٹ ساری انجمن پر بھاری ہوگا سمجھے تو اس لحاظ سے مرکزی حصیت پھر بھی حضرت خلیفت المسیح اول ہی کو حاصل رہی جب انہوں نے بیعت کر لی تو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ نہ خلیفہ بن جائے جس خلیفہ کو چنہا ہے وہ تو بڑھا ہے اسی سال سے اوپر ہو رہا ہے اور یہ نوجوان چوبیس سال کا یا چیس سال کا جو بھی اس وقت عمر تھی یہ اگر خلیفہ چنا گیا تو پھر تو ہم سارے اس کے زیر نگیم ہو جائیں گے اس کی ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی یہ نفسیاتی اوجہن دن بہ دن کو کھا جا رہی تھی جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ اقابل منبران تو ہم ہیں تب وہ انجمن کی شخیں جو قانونی لحاظ سے مجبوراً داخل کی گئی تھی وہ ان کو اپنی نجات کا ذریعہ دکھائی دینے لگیں اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت خلیفہ المسیح اول کی زندگی میں یہ کوشش شروع کر دیں کہ ہم نے خلیفہ المسیح اول کی حصیت متاقی محض اس لیے ہے کہ انجمن نے ان کو خلیفہ بنا لیا ہے اگر انجمن نہ بناتی تو ان کو یہ عزت اور احترام اور واجب العطاعت ہونے کا مقام نصیب نہ ہوتا یہ فیصلہ تھا ان لوگوں کا اور اس کا پپگنڈا شروع کر دیا حضرت خلیفہ المسیح اول کے سامنے جب یہ باتیں پیش ہوئیں تو آپ نے وہ خطبہ دیا جو جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت کا حمل ہے آپ نے فرمایا دیکھو یہ پروپگنڈا ہو رہا ہے مجھے علم ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خلافت کوئی کیسری کی لکان کی سوڑا واتٹ کی بوتل نہیں ہے جو خریدو اور استعمال کرو مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے جس طرح اس نے مجھ سے پہلے خلفہ بنائے اسی خدا نے بنایا ہے جس نے ابو بکر کو بنایا تھا جس نے عمر کو بنایا تھا اس لئے انجمن کے ممبران جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہے اس لئے مانو اگر انجمن نے بنایا ہے تو میں اس خلافت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں میں نزدی اس خلافت کی کوڑی کی بھی قیمت نہیں ہے خدا نے بنایا ہے اس لئے توبہ کرو ورنہ تم مخرجین کی خارجوں کی طرح ہو جاؤ گے یہ وارنگی یہ سارے ممبر موجود تھے اور اس بات میں کسی روایت میں عرامی میں کا اختلاف نہیں اس خدبے کا اس فقط جو بڑی جلاب سے دیا گیا ایسا اثر ہوا کہ مسجد میں جسے بکریاں زبا ہو رہی ہوں وعویلہ پڑ گیا اور شور پڑ گیا آہو بکا کا اور یہ سب معافیاں مانگنے میں پیش پیش تھے اور انہیں کہا کہ یا حضرت ہمیں معاف کریں جو بھی ہوا ہماری طرح سے جس کی طرح سے بھی ہوا ہمیں بخش دے ہمیں آندہ سے ہماری طوبہ ایک طرف طوبہ کی دوسری طرف پھر وہی خطرہ در پیش اور طوبہ سے پھر اس طرح سے کہ اور یہ ایک قطع ثبوت ریکارڈ پر موجود ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت خلیفت المسیح اول کے فیصلوں کو خلیفہ کا فیصلہ کہنے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ صدر صدر انجمن احمدیہ کا فیصلہ ہے انجمن احمدیہ کے پریزیڈنٹ کا فیصلہ اس لئے ہم مانتے ہیں تو فتنہ تو موجود رہا جب حضرت خلیفت المسیح اول کا ویسال ہوا تو اس وقت یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ خلافت کی ضرورت نہیں وہ صحابہ جو خلافت کو سمجھ چکے تھے جو جانتے تھے کہ حضرت خلیفت المسیح اول کی ذات میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا ہے اور اس کے مقابلت انجمن کی کوئی حصیت نہیں انہوں نے اٹھ کر کہا کہ سوالی بھی پیدا ہوتا آج ہی ہم خلیفہ چنیں گے اور خلیفہ خلافت کی بیعت کریں گے کیونہ سے جماعت کی بھاری اکثریت نے جو وہاں موجود تھی حضرت خلیفت المسیح ثانی نزا محمود احمد کو اپنا خلیفہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر چنا اور بیعت کی اس وقت یہ چند لوگ جو رہ گئے جو اقابلین تھے یہ بغیر جوڑوں کے کھڑے رہ گئے ان کے لئے یہ مجبور ہو گئے کہ قادیان سے حجرت کر جائیں کیونکہ وہاں بھاری اکثریت ان کی تھی جو بیعت خلافت میں داخل ہو گئے تھے اور یہ بھی ان سے جو غلطی کروائی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کروائی اگر قادیان میں بیٹھے رہتے تو بڑا فتنہ تھا چنانچہ از خود وہاں سے چھوٹی کی اور چونکہ سیکرٹری انجمن کے طور پر اور دوسرے عہدینی کی پاس تھے اکثر اس لئے انہوں نے ان کو استعمال کرتے ہوئے تمام خزانہ خالی کر دیا جو کچھ بھی تھا سوائے چھ آنے رہ گئے تھے خزانے میں اور واپس جا کے بڑی تعلی سے اپنے اخبار طغام سورہ جو بعد میں نکلا ہے اس میں اس کے حوارے سے زگر چھپا ہوا موجود ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ اپنی خلافت کیسے چلاتا ہے خزانے میں چھ آنے رہ گئے ہیں باقی صرف اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ جماعت کی بیرونی اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے خادیان میں جو حاضر تھے ان کو چھوڑو یہ وہی فتنہ ہے جو خارجیوں کا فتنہ تھا ذرا سب یہ کہا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر وغیرہ کی جو خلافت کا فیصلہ ہوا ہے مدینے میں حاضر لوگوں نے کیا ہے عالم اسلام کا بکٹھا ہوا تھا اس کو عالم اسلام کا فیصلہ کرا دنے ضرورت ہی نہیں اور آج تک یہی نفس طلاح آ رہا ہے اسلام تو میں نے ہی وہ رخ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ موجود آجیوں کا تھا لیکن ساری بیرونی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اور کچھ ایسے اقابلین تھے جو انجمن سے متسر تھے جن کو خادیان میں رہ کر لمبی تربیت کی توفیق نہیں ملی اور قانونی جو عبارت پڑھتے تھے تو یہی امپر تاثر ہوتا تھا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے گوئے انجمنی کو جانشین بنایا ہے اس لئے ایک بڑی تعداد دھوکہ کھا کر ان لوگوں کے ساتھ چل گئی اور انہوں نے یہ علام بھی کرنا شروع کیا کہ اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے حضرت خلیفت المسیح ثانی نے فرمایا کہ دیکھو خدا میرے ساتھ ہے خدا نے مجھے خلیفہ منتخب کروایا ہے نہ تمہارے خزانے کسی کام آئیں گے نہ تمہاری اکثریت اکثریت رہے گی اب دیکھ لینا کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے ارائیت آئیت کس کے ساتھ ہے چنانچہ آج وہ عالم ہے کہ شاز کے طور پر دنیا میں بعض ممالک ہیں جہاں لاہوریت کا کوئی وجود دکھائی دیتا ہے بقیدہ منظم اور اکثر جگہ سے یا مٹ چکی ہے یا کالدم ہو گئی ہے اور چہتر کے فیصلہ کے بعد جو کچھ پاکستان میں رہتے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے توبہ کیا اور واپس سواد عظم کی طرف لوٹ گئے بلکہ خود اپنی مسجدیں پیش کر دی ان عالموں کو جو انہیں زبدستی مسجدوں پر قبی شروع کی ہوئے تھے تو یہ تقدیر الہی دیر ایک طرف ہے یہی تقدیر تھی جو بعد میں بہت سے اقابلین کو جو ان کے ساتھ چامل ہوئے تھے واپس لے آئی چنانچہ غلام حسن خان صاحب جو حضرت صاحب علیہ ملیزہ وشیرہ صاحب کے خسر تھے اور پتھان تھے خاص طور پر صوبہ صحت پر پرگامیوں کو بہت اثر ہوا تھا کیونکہ اکثر پتھان ایسے تھے جو اس وقت سبزہ لطیش شہید صاحب یا دوسروں کے اثر کے تابع اہمی تو ہو گئے تھے مگر قادیاں آنے کے بعد تربیت کے موقع نہیں ملا تھا اور ان لوگوں سے بلے مروک تھے صاحب ایرن لوگ تھے ریویو کے ایڈیٹر اور بلو بلو انجنوں پر فائز تھے تو اکثر پتھان صوبہ صحت کے ان لوگوں سے جاملے اور اس میں سب سے زیادہ جو جماعت کا نقصان پہنچا ہے وہ غلام حسن خان صاحب مرہوم کی شخصیت اور ان کے روپ داب ان کی بزرگی کی وجہ سے ہوا ان کا خاندان بڑا معزز تھا کافی اثر والا تھا جب انہوں نے باوجود اس کے کہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کے دامات تھے بیٹے کے دامات تھے حضرت میاں بشیر عمیس صاحب کے خوصت تھے حضرت مسئلہ علیہ السلام کا بیٹا آپ کا دامات تھا حضرت میاں بشیر عمیس صاحب کی یہ خوصت تھے اس قریبی رشتے کے باوجود جب انہوں نے بیعتنی کی تو یہ بہت سے بہرونی آدمیوں کے لئے سخت ٹھوکر کا مجھے بنا انہوں نے کوئی بات ہے اس لئے انہی کے ساتھ رہے اور آخری عمر میں آکے اور جلیلی نہیں مانتے تھے بڑو سخت بحث کیا کرتا ہے یہ جب کو قانون یہ تحریر اس کے بعد میں کسی بحث پر نہیں کروں گا آخر عمر میں قاضیان آئے میں نے خود ان کو دیکھا ہے اور حضرت میاں بشیر عمیس صاحب گھر ٹھہرے اور ایک دن کار کے میری بیعت کروا دے حضرت میاں بشیر عمیس صاحب نے ان سے اعز کیا احترام کرتے سے بہت ساری عمر آپ نے بحثیں کرتے گزار دی اور کسی کی بات نہیں مانی اب آپ کو کیا سجی ہے جو بیعت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو وہ استدلال تھا جو میرے جمعہ کا تھا اور میں دیانت داری سے اس پر قائم رہا اور انکار کرتا رہا اور جو بیعت ہو رہی ہے یہ تقدیر الہی کے جلال سے ہو رہی ہے جب میں نے دیکھا کہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے تو مذہب تو خدا کی خاطر ہوتا ہے میں نے فیصلہ کیا میری سب دلیلیں ایک طرف اور خدا کا فیصلہ ایک طرف جو بیعت کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اقلیتیں بھی باز اکثریت کے مغالب پر سچی ہوتی ہیں مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اکثریت سچی ہو اور اقلیت اس کو کھا جائے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اقلیت سچی ہو تو جب بھی اکثریت سے ٹکراتی ہے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے اکثریت سچی ہو تو اقلیت اس کو کچھ نہیں کر سکتی یہاں یہ مضمون چلا ہے وہ کہتے تھے کہ تم اقلیت میں ہو تمہاری کوئی حصیت نہیں ہے مگر خدا تلیل کی تقدیر میں اگر یہ سچے تھے تو اس سچ کو اقلیت کیوں بنایا جبکہ اس کی تقدیر یہ ہے کم من فیتن قلیلتن غربت فیتن کسیرن آغاز میں چھوٹی جماعتیں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن یہ قانون ضرور جاری ہوتا ہے کہ وہ کسیر جماعتوں پر غالب آ جائے کرتی ہیں یہ قانون نہیں ہوتا کہ سچائی اکثریت کی طرف ہو اور اقلیت سے مغلوب ہو جائے بس یہ تقدیر ارائی تھی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے محمد عصم خان صاحب غلام عصم خان تھا نا غلام عصم خان صاحب حضر محمد عصم صاحب کے خزر اب یہ پوزیشن ہے امید ہے آپ کو وہ جوہات سمجھ آ رہی ہوں یہ کیوں یہ ٹھوکریں لگیں ٹھیک ہے آخری سوال مجھے سنے نیس کیا پہلے پہلے پہلان کے دوبارہ خلافت کی چھتنی کے لئے ہمیں عصد کرتا ہے اسی بقائدہ موحدے کے تابے ان کو واپس نہیں لائے جا سکتا یہ جماعت کے مفاد کے خلاف ہے اس سلسلے میں میں آپ کو مثال بتاتا ہوں جب میں فیجی گیا وہاں اس رمانے میں عبدالحفیض خان صاحب جو وہاں کے پیغامیوں میں سے بڑے معزز اور بڑے بارسخ تھے انہوں نے مجھے اداوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور گفتگو کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے میں نے ان سے کہا کہ ایک بات میں آپ پر کھول دیتا ہوں کہ ہمارے اجتماعی فیصلے کے نتیجے میں سب پیغامیوں کو جماعت میں قبول کرنے پر میں آمادہ نہیں ہوں یہ انفرادی معاملہ ہے جس کو خلافت پر تسلی ہے وہ ہو جائے گا جس کو نہیں ہم سیاسی فیصلوں کے ذریعے کیوں کریں اس لیے یہ شرط ہے میری اس غلط سے میں نہیں آنگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں ہمیں سوال جواب کو تو موقع دیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور احمدی نہ آئے وہ سمجھتے تھے دوسرے میں جو لکھاتے پڑھاتے ہیں جس طرح امام صلی اللہ پاک بیٹھے ہوں جماعت در گئی کہ یہ تو طاقتور لوگ ہیں اور کہیں کوئی فتنہ نہ ہو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے بڑے صد گھبرائے کہ آپ کو نہیں جانا میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے اور آپ نے نہیں جانا فیصلہ تو میلے تو لے گا چنانچہ کوئی اور احمدی میرے ساتھ نہیں گیا میں اکیلا ان کے گھر گیا وہاں بہت صاحب دیسر بارسو خادمی تھے بڑے وسیع گھر کے مالک تھے اور دور نزدیک سے پیغامی بڑوں چھوٹوں کو انہیں بلائیا ہوا تھا اور کہا کہ اب جیکھ لو یہ خلیفہ جو جماعتین یہ کہ تمہارے سامنے میں نے حاضر کر دیا اب جو سوال کرنے اس سے پوچھو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور فیصلہ خود کرو چنانچہ وہاں کوئی رات دو ڈھائی بجے تک کافی رات بھیگ گئی اس وقت تک ملس جاری رہی اور ہر شخص نے بڑے چھوٹے نے جو سوال کیا اس کا میں نے جواب دیا اور اس کے بعد عبدالعفیز خان صاحب نے وہیں کہا کہ میرے نزدیک تو اب کوئی بات باقی نہیں رہی اور فیصلہ تمہیں لوگوں نے کرنا ہے عبدالعفیز خان صاحب نے بعد میں مجھے خط لکھا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو اس جن سے قائل ہو چکا ہوں لیکن ابھی مجھے بیعت کی توفیق میں مل رہی کیونکہ ان کے رشتہ داریاں صرف وہیں نہیں ناندی کے علاقے میں نہیں تھیں یہ ذکرات کافی وسیع تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ناندی کا ذکر تھا کسی اور جگہ کا سبارہ ان کے رسوخ کافی پھیلے ہوئے تھے مجھے انہوں نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بیعت کروں جب میں باقی سب کو بھی اپنے ساتھ قائل کر لوں ساتھ ملا لوں میں ان کو لکھا ہے تو آپ کو میں نے پہلی بتا دیا تھا کوئی شرط نہیں ہے جس طرح چاہیں آپ کریں لیکن عجیب خدا کی تقدیر ہے کہ وہ بیعت کی توفیق سے پہلے فوت ہو گئے لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اور بہت سے اندی ہوئے پھر تو اجتماعی طور پر شامل کرنا میں نزدیک مناسب نہیں ہے نیگوشیشن کی ذریعہ اگر شامل کریں گے تو کیا ہوگا ان کی بعض شرطیں باقی رہیں گی ان کی عدم تربیت جو ہے وہ غیر احمدی مسلمانوں کے نسبت زیادہ خطرناک ہے وہ قبول کرنے کے باوجود ایک خلافت کے خیلق مقابل پر ایک آزادانہ سوچ کو اپنا بیٹھے ہیں اور اس ٹیڑی سوچ کے نتیجے میں ان سے جب احمدی ہوتے ہیں تو ہمارے لئے زیادہ مسائل کھڑی کرتے ہیں بنسبت ان غیر احمدی مسلمانوں کے جن کے سامنے ایک روپ اٹھ گئی تو پھر پوری طرح تسلیم و رضا ہے پورے اصلاحات اور وفا کے ساتھ پھر وہ ساتھ نبھاتے ہیں لیکن پیغامیوں کے ساتھ ہمیں دیکھا ہے اکثر صورتوں میں ہر ایک کمیتوں نہیں اکثر مستقل سردردی کہیں کوئی نظام کے خلاف بات کہیں کوئی نظام کے خلاف ہم یہ کو مانے وہ کو مانے یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں ان کو توڑنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو اللہ کرے بظاہر تو یہ لگتا ہے آپ کی طرح سے کہ آپ کسی ایسی عادت کے حامل نہیں ہیں مگر اگر ہوں تو پھر دعا کے ذریعے اصلاح ہوگی سوارات کے ذریعے نہیں ہوگی ٹھیک ہے محمد یاسین صاحب محمد لتیش صاحب یاسین صاحب یاسین یاسین صاحب اچھا یہ ایمدی نہیں ہے نہیں صاحب اچھا اچھا میں دورے پارا فرس ٹائم ہاتھ رہا جی پہلی دفعہ اچھا 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 شکل یا کسی ایمدی سے ملتی ہے شکل ملتی ہے یا تاثر ایسا تھا میں آپ کو ایمدی سمجھ رہا تھا اچھا آپ سوال کریں یہ حضور والا میں نے آپ کی ویڈیو کیسٹ دیکھی تھی ایک میرے دوست ہیں وہ احمدی ہیں انہوں نے مجھے دکھائی تھی تو جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ساڑھے نو سو سال ہے مگر آپ نے فرمایا کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی میں نے یہ کہا ہے ہاں جی آپ نے یہ فرمایا تھا میں نے اور دلائل دیا ہاں جی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی طبعی عمر ساڑھے نو سو سال نہیں ہے بلکہ ان کی شرائی عمر ساڑھے نو سو سال ہے فرمایا آپ نے مگر دلیل دی کوئی کوئی قرآن سے نہیں جی اچھا جی جبکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے آپ ہی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ایک زیر زبر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر حضرت نوح کی عمر ساڑھے نو سو سال تھی تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہ ہوئی جو کہ ان کے نو سو سال بعد وجود میں آئے اور اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم آپس میں ملے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مورخ کی بات پر ایمان لائیں جبکہ ہمارا قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے قرآن پاک کا جو حوالہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں بہت دلچسپ ایک یہ کہ حضرت نوح کی عمر ساڑھے پانچ سو سال ساڑھے نو سو سال جو بائبل میں بھی مذکور ہے بائبل میں جتنے دوسرے انبیاء کی لمبی عمریں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک کو بھی خدا تعالی نے نہیں چنا اس کا ذکر نہیں کیا صرف حضرت نوح کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم کے متعلق کہ وہ ابن نوح کے شیعہ میں سے تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے پیراوکار تھے اور آپ کو ماننے والے تھے اب یہ جو اہم یہ نکتہ ہے بہت ہی اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا کچھ اور مطلب ہے قرآن کریم اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کرتا مغرر موررخ کی بات نہیں ہے وہاں میں نے موررخ کا لفظ نہیں بولا میں کتب سماوی کا حوالہ دیا تھا بائبل کا حوالہ دیا تھا قرآن کا حوالہ دیا تھا کہ نہ بائبل اس بات میں کچھ بیان کرتی ہے نہ قرآن اشارتاً بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زمانے میں حضرت نوح کا یا کسی اور پرانے نبی کا وجود تھا اب ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ساڑھے نو سو سال عمر تھی دوسری طرف کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے متبعین میں سے تھے اور تیسری طرف اشارتاً بھی ان کی وجود کا ذکر نہیں کرتا اگر ساڑھے نو سو سال عمر تھی تو حضرت ابراہیم جب ساٹھ سال کے تھے تب حضرت نوح کو فوت ہوئے ہیں سمجھے ہیں آپ اور حضرت ابراہیم کے ذکر میں تو یہ ملتا ہے کہ صرف مشرق ہی مشرق رہ گئے ہیں کوئی بھی باقی نہیں اور حضرت نوح کے متعلق کیا یہ بھی پھر تسلیم کریں گے کہ حضرت نوح آئے اور اس کے بعد بے شمار انبیاء آئے اور آخری نتیجہ جو انہوں نے اپنی اصلاح کا اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ابراہیم ہی تھا جو قبول کر گیا باقی سارے مشرق ہو چکے تھے اور مشرق بھی ایسے ہوئے کہ حضرت نوح ان کو چھوڑ کے غائب ہو گئے گئیں اور ابراہیم کو اکیلے لڑنے کیلئے چھوڑ دیا یہ باتیں ہیں جو قرآنی بیان سے قطع طور پر ثابت ہیں اور یہ بات اکل کے خلاف ہے کہ قرآن میں تضاد ہو میں جب اکل کا حوالہ دیتا ہوں تو ان قرآنی آیات کے حوالے سے دیتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح کا اس زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا اور ان بلاتوں میں تضاد ہے یا کوئی اور حل ہے ہمارے نزدی قرآن میں کوئی تضاد نہیں اس لئے قطع طور پر عمرس کا حوالے سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی شریعت جس عرصے تک آپ ان لوگوں میں رہے بحثیت شریعت کے یہ عمر ہے اور اس عمر کے حوالے سے ہم حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تا قیامت مانتے ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بارہا آپ کو زندہ نبی قرار دیا ہے جو اب بھی ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا تو وہاں ظاہر بات ہے کہ جسمانی زندگی مرادی نہیں ہے روحانی زندگی اور عمر کا دور کہاں تک آپ کا عمر جاری رہے گا اس پہلو سے اس تنستمبات کے نتیجے میں میں نے حضرت نو کی عمر کے متعلق ارز کیا تھا کہ یہ آپ کی جسمانی عمر نہیں آپ کی روحانی عمر ہے آپ کی شریعت کی عمر ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس شریعت پر پیدا ہوئے ایک عرصے تک اسی شریعت کے تابے رہے پھر خدا نے خود آپ کو صاحب شریعت نبی بنا دیا اور جب بنا دیا تو نو کی عمر ختم ہو گئی پھر نو شریع لحاظ سے زندہ نہیں رہی یا نہیں ان کا دور ختم اور ابراہیم کا دور شروع ہو گیا یہ استمبات ہے سمجھئے آیت یہ ہے وَإِنَّ مِنْ شِیَتِهِ لَا إِبْرَاہِيمِ حضرت نو کے ذکر کے بعد اصفافات آیت چوراسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نو کا ذکر اس سے پہلے گزرا ہے وَإِنَّ مِنْ شِیَتِهِ لَا إِبْرَاہِيمِ کہ اس کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا یہ لفظ شیعانِ علی جو ہے نا یہی لفظ ہے جو وہاں استعمال ہوا ہے یعنی متبعین لفظ شیع اب رفتہ رفتہ حضرت علی کے حوالے سے الگ ہو گیا ہے مگر آغاز اس کا اسی طرح ہوا تھا کہ یہ شیعانِ علی ہیں علی کے متبعین ہیں باقی خلفاء کے نہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حضرت نو کا متبع قرار دے رہا ہے جس کا مطلب ہے اس وقت تک آپ کی شریعت زندہ تھی اور ابھی پورے سارے نو سو سال نہیں ہوئے تھے حضرت نو کی زندگی کا کوئی زندگی نہیں کرتا میرا صرف کہنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ اللہ پاک اور قرآن پاک ایک یقین کی بات ہے ایک مکمل یقین ہے ہمیں جو کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کامل یقین ہے کامل یقین ہے میرا صرف یہ مطلب تھا کہ ہم اپنی اقل یا تعویر سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے آگے پیچھے نہیں کر سکتے جیسے حضور نے استنباد کر سکتے ہیں استنباد کا حکم ہے اب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں عورتیں مردوں کا لباس ہیں یہ بالکل اگر میں یہ کہوں کہ لباس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے ایک دوسرے کا تن ڈھاکنا چاہیے بدن سے چمٹا ہوا ہوتا لباس اندرونی رازوں سے واقف ہوتا ہے اس کو شورت نہیں دینی چاہیے تو کوئی کہے کہ لباس لکھا ہوا آپ آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں یہ تو درست بات نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو کوئی حل اٹھا کر چل پڑے میں حل کر دوں حل چلا دوں کہ عورتوں پر تو جائز ہوگا کوئی کہہ گا نہیں ہے تو درست نہیں کیوں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے میں کیوں مضمون آگے پیچھے کروں قرآن کریم کے قرآن کتابے ہیں اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ متشابہات ہیں کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا مفہوم پوری طرح ہر شخص کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے کچھ محکمات ہیں محکمات کی کتابے متشابہات کو سمجھو اور یہ علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جن کو خدا نے یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے اور جن کی رہنمائی فرماتا ہے تو وہ لوگ جو خدا سے رہنمائی پاتے ہیں اس سے فیض پا کر قرآن کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں وہ کسی حکم کے تابعے یہ کام کرتے ہیں یہ جو آیت ہے نو سو پچاس سال والی یہ باقی آیات کے مقابل پر متشابہ بن جاتی ہے ورنہ قرآن نے تضاد دکھائی دے گا اس وجہ سے مجبوری ہے ورنہ یہ دشمن یہ کہے گا کہ یہ عجیب کتاب ہے ایک طرف کہتی ہے کہ حضرت نو نو سو پچاس سال تک زندہ رہے دوری طرف ابراہیم کے ذکر میں سب کو غیر مومن قرار دے رہتی ہے اور حضرت نو بٹھے کیا کر رہے تھے وہ مومن نہیں رہے تھے اکیلے ابراہیم کس طرح دنیا میں مومن ہو گئے یہ مسئلہ ہے جو قرآن میں تضاد دکھاتا ہے اس وسطے قرآن کے ہر خادم کا فرض ہے کہ اس تضاد کو دور کر کے دکھائے اور تضاد دور کرنے کی کوشش کرنا اور اصل فہم کو ظاہر کرنا قرآنی معنی کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تائید ہے دکٹر انسار صاحب وہ بیشی بیٹھے ہوئے تھے یہاں آگے نہیں تشیر لائے کہاں سے ہیں دکٹر انسار صاحب اچھا اچھا ٹھیک ہے پہلے ہو چکی یہی بات دکھتا ہے صاحب ارض یہ ہے کہ میرے سوالات شاید کچھ بلیس فیمک یا اپوسٹیٹک دکھائی دیں لیکن میں نے آپ کا باہر نوٹس دیکھا رشدی کے بارے میں تو اس لیے ہم being encouraged to ask قرآنی کریم کے آپ سے معذرت کی ضرورت نہیں آپ تو بڑے محضب لوگ معاشرے کٹھے ہوئے یا تو آپ کے ساتھ تو گفتگو تو ایک نعمت ہے آپ کی نعمت کرنے میں گفتگو کر چکا ہوں اگر آپ ہوتے ہیں تو توبہ کر کے ماں سے نکل جاتے ہیں تو قرآنی کریم کی ایک آیت ہے وَلَّذِينَ جَاهِدُ فِي نَا وَلَنَوْ دِيَنَّهُمْ صُبَلَنَا تو برانا تو it shows there is little linguistic beauty فی نَا اللہ تعالیٰ مجیسٹک لینگویج میں بول رہا ہے اور قرآن کی ڈپتھ میں بول رہا ہے I beg your pardon I'm sorry I'm not used to I'm not a lecturer by profession sorry دوبارہ اس بات کو تھوڑا سا دھورا دیں چونکہ جو لوگ محروم ہو گئے sorry sorry gentlemen یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز پوری واضح نہیں ہو رہی میں آپ سے خطاب کر رہا تھا I'm very sorry I'm very sorry لیکن اگر اس میں خطاب کریں مجھ سے جی 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 میں نے یہ ایڈز کہا مجھے عادت نہیں ہے میں یہ ایڈز کر رہا تھا His Holiness سے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے والذین جاہدو فینا فلنہ دینہم سبلو نا لنہ دینہم سبلو نا جی تو اس آیت کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری ذاتِ گرامی میں جستجو کرو تلاش کرو ہماری گہرائیوں میں ہماری ڈیپتھ میں جاؤ فیڈ میں لنگویسٹک ڈیوٹی ہے گہرائی اور نا میں اس نے اپنی شان دکھائی ہے مجیسٹک تو ہم تم کو نئے نئے راستے دکھائیں گے تو اس آیت سے اور پریکٹیکل ویزیبیلٹی آئیت کے لئے اور دیوری آپ کو دیکھائیں گے کہ سنت اللہ ہے ایوالوشن پرگریس چینج تو وہ جو عام مسلمان کہتے ہیں اکملتو لکم دینکم اس کے معنی ہو جاتے ہیں اسوٹیرسیزم باتنی معنی ہو جاتے ہیں کہ ایک ڈراما ہے ایک کھیل ہے لہو لارب ہے ایکسپلیمیت آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں میں سمجھا رہے ہیں میں سمجھا رہے ہیں میں سمجھ جا ہوں نہیں تو مطمئن رہیں سوالی کے اوپر گفتو کہنے سے میں نے آپ کو پہلی ارز کر دیا تھا کہ میں آدی ہوں اس لئے شوق سے ایکسپلیم کرنے لگے نہیں تو پھر سوال کا مدھا نہیں آئے گا یا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اتنی عربی کاتی ہی باتن ہے میں نے آپ کو مدھو کیا ہے نا تو آپ بنا نہ منائیں جے اگر کوئی اور مہمان ہو رہ جاتے تو آپ مجھ سے بات کیجئے کوئی حرج نہیں اس لئے مائکرو مگر بڑھوئی ہم موائیے سروائیے جی تو یہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں جی کہ آپ کے سوال کی نویت میں سمجھ گیا ہوں لیکن ترجمے سے اتفاق نہیں ہے ترجمے کی غلطی کی وجہ سے وہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں جو آپ نے چھیڑ دیئے ہیں تو میں بتاتا ہوں میں ممنون ہوں ہاں میں بتاتا ہوں اگر آپ سے ہی ترجمہ میں بتاتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدو فینا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ ہماری ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کوشش کر کے اور ہمارے اندر کے باطنی مضامین کی سیر کرتے ہیں یہ اس لئے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے لا تدرکو لبسوارو وا ہوا یدرکو لبسوار کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے لن ترانی موسیٰ نے کہا وہ بھی جائیں یہ آؤ بات میں تدرکو لبسوار کوشش کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے ہوا یدرکو لبسوار وہ ہے جو نگاہوں تک خود پہنچتا ہے اس لئے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی سفر اختیار کر سکے ہاں اللہ جس تک پہنچے گا اسے کچھ دکھائے گا یہ آیت میں نہیں یہی بات کر رہی ہے اس سے متعزاد بات نہیں کر رہی چنانچہ فرمایا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا اس کو طاقت نہیں ہے کسی کو کہ ہماری ذات میں جہد کر سکے ہاں ہم خود یہ وعدہ کرتے ہیں نہیں نئی رہے دکھائیں گے نہیں ہم اس کا اپنی ذات تک پہنچنا آسان کر دیں گے اس کی خود رہنمائی کریں گے اسے وہ رہیں دکھائیں گے جو اسے ہم تک لے جائیں گی لَنَهَدِيَنَّهُمْ لَفْزِ ترجمہ ہے آئندہ کے متعلق یہ مزارعہ جاری نہیں بلکہ مستقبل کا وعدہ ہے فرمایا ہے لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا ہم ہی ہیں ایک نہیں ایک ہدار راستے دکھائیں گے ایک نہیں ایک ہدار میں برز کرتا ہوں ہم ہیں جو اس کو مختلف رہیں اب تک اپنے تک پہنچنے کی دکھائیں گے یہ خدا تعالیٰ وعدہ حتمی فرماتا ہے اس مضمون پر ابھی چند دن ہوئے میں پورا خدبہ دے بیٹھا ہوں اور اسی آیت کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے عمرِ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف مذاہب پر پیدا ہوئے اور ان کو اپنی ذات میں نہ قرآن کا علم نہ رسول اللہ صلی اللہ علم نہ یہ پتا کہ صراطِ مستقیم ہے کیا لیکن دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جسدوجو کی ایک تمنا ہے جو ہر فطرت میں وضیعت کر دی ہے ایسے لوگوں کی بحث ہے وہ مختلف رستوں پر ہیں کیا جب تک وہ صراطِ مستقیم تک نہیں پہنچ جائیں گے وہ خدا سے مل نہیں سکیں گے ان کی صراطِ مستقیم پہنچنے کی کیا صورت بنے گی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہر قسم کے ہر مسئلہ کے لوگ ہیں وہ راہیں خود مجھ تک نہیں پہنچ سکتی ہیں کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی طاقت سے مجھ تک پہنچ جائے ہاں اگر نیت پاک ہوئی جسدوجو کی تمنا ہم نے دیکھی تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ راہیں اس کو دکھائیں گے جن پر چل کر وہ ہماری ذات تک پہنچے گا اور اس سے مراد صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت ہے چونکہ اس آیت کا سیاق و سباقہ پڑھیں تو وہاں یہ بات خوب کھل جاتی ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو الگ الگ خدا ملے گا مراد یہ ہے کہ یہ جو کوشش ہے اس کے لیے جس راہ سے بھی وہ چاہے گا یا جس راہ پر وہ موجود ہے اس راہ کو اپنے تک ممتد کرنا اور ان راہوں پر اس کا سفر آسان کرنا یہ ہمارا کام ہے اور ہم ہی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کیسا کریں گے اس کے سوا اور کوئی ماں نے اس کی طرف مصوب کرنا جو قرآنی مضمون اکملتو لکم دینکم میں رکھنا ڈالنے والا ہو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے اس میں کوئی لوجک نہیں ہے اگر آپ اس کے باوجود اصلاع کرتے ہیں تو چاہیں تو کریں جو میں نے ہاں 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 حضیت اللہ کا کام ہے لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا قَوَدَا آپ کی ذات پر بھی طبی پورا آئے گا اگر خدا نے آپ کی جس رجوع میں سچائی اور گہرائی دیکھی اللہ تعالیٰ اب بس جزاک اللہ یہ باقی خدا کا کام وہ جانتا گئے شکریہ شکریہ میں نے کہا اب آپ کی تسلی ہوگی ٹھیک ہے نا آپ کی تسلی ہوگی ہے اس بات پر جزاک اللہ شکریہ حضور سید سجاد حیدر صاحب ہیں برمنگم سے بسم اللہ اسلام علیکم وآلیکم السلام وآلہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر مرہوم محمد یوسف شاہ صاحب جو کے مشن پہ تھے نیجیریہ ہاں ہاں کرنے دیو اسو صاحب ہاں جی ہاں ہاں ان کے جو لڑکیں ہیں یا یا قضر ان کا میں قزن ان کے قزن ہیں ہاں جی کس طرف سے والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے میری ہم دردی ہیں چونکہ میری والدہ صاحبہ جو ہے وہ احمدی تھی تو میں شروع سے احمدیوں کے لیے لڑتا آ رہا ہوں لیکن احمدی ہوں نہیں ٹھیک جہاں بھی کوئی ذکر ہوتا ہے کہ بھائی احمدی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں یا وہاں روے میں ہورے ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں احمدیوں کو بڑے قریب سے جانا ہوں لیکن والدہ کی خاطر ویسے بھی میں نے احمدیوں کو قریب سے دیکھا مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے میں پھر چھوڑا اپنی ماں کو دیکھا گھر میں اور اپنے عزیزوں کو دیکھا جب غلط بات نظر نہیں آئی کسی چھوڑ کی کہاں چلے گیا نہیں میں نے ان کو چھوڑا بھی نہیں میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں کیونکہ میرے رشتہ دار جو احمدی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں سب کو میں نے قریب سے دیکھا ہوا ہے تو مسئلہ بھی یہ پیدا ہوئا ہے ابھی کچھ عرصے سے میں جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لئے بھی جا رہا ہوں تو احمدیوں میں مجھے کوئی ایسی بات غلط نظر نہیں آئی جس سی وجہ سے مجھے ڈر لگے کہ چلو جی میں وہاں جاتا ہوں کہ مجھے غلط بات جو ہے نہیں اور کوئی غلط بات نظر آئی کے نہیں مجھے کوئی ایسی غلط بات جو ہے وہ نظر نہیں ہے احمدیوں کو چھوڑ کر باقی جگہوں پر بھی کوئی غلط بات نظر آئی کے نہیں وہ تو خیر جو آدمی سارے فرقوں کو قریب سے دیکھتا ہے اسے پتا چالی جاتا ہے کہ غلط ہونے یہ پوچھو جواب مجھے دے بالکل فرق ہے تو پھر وہاں غلط آئی یہاں نہیں آئی تو وہاں کیوں بیٹھے میں یہاں کوئی نہیں آجاتا ہے ابھی اس کے لئے جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں پہنچنے کے لئے آیت کریمہ آپ کے کام آئے گی اخلاص سے کوشش کریں دعا کریں اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جو نیکی تھی شروع اسی سے کہ حمایت کرتے رہے مخالفت کے باوجود وہی آپ کے کام آ جائے اللہ صلی اللہ اس طرح بھی جزا دیا کرتا ہے تو ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوئے ہیں میں پاکستان گیا ہوں تو میرے کزنیں جو ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی احمدی تھی تو وہ بھی تبلیہ جماعت میں وہ شامل ہوئے ہیں تو جو بھی وہاں ان کے گھر جائے وہاں بیعث شروع ہو جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ نمازیں پڑھا کیا کرو اور اپنے عمال سے جو ہے تو میں نے انہیں ذکر کیا کہ میں اب جو ہے وہ احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں تو وہ کہنے لگے تو آپ تو مرتد ہو رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا بھج دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ غلط ہیں صحیح ہیں لیکن مجھے ایک بات کا پتا ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ آپ کو غلط باتیں نہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ چونی کرو یا ڈاکہ مارو ان کی باتوں میں مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس سے میں کہوں گے کہ یہ لوگ جو ہیں غلط ہیں تو اس لیے میرے خیال میں تو وہ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے تو وہ گیا جا کے کتاب جو ہے وہ ایک اٹھا لائے بڑی اس نے ور کے جو ہیں تو ٹھولے نکالے ہاں جی تو وہ کہنا لگا کہ آپ ایسے کرنا کہ اب جب تم واپس جاؤ تو یہ ایک ان سے سوال کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں میں سوال پوچھ لوں گا ان سے تو وہ میں نے خود وہ جو ہے وہ کتاب تو مجھے یاد نہیں کیونکہ مگر لوگی آپ نے پڑھا ہے اس میں مجھے یاد آ جائے گا تو اس میں وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ مردی صاحب کی وہ کہہ رہے تھے کتاب تھی کافی موٹی کتاب تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا اور میں اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا اچھا اپنے پیٹ سے پیدا ہوا تو یہ جو کچھ میں نے وہاں پڑھا میں سمجھ جاؤں آپ کا جو سوال ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے تو یہ سننے کے بعد میں نے انہوں نے مجھے جلدی سے نہیں بات سن لگی بیش دیں آپ کا سوال بڑی وضاحت سے میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا میں نے ارز کیا تھا کہ میرا تو واسطہ علماء سے بڑی دیر سے پڑا ہوا ہے اور جتنے بھی اعتراض آج کل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا چھپے ہوئے پلندے شائع کیے جاتے ہیں یا تقسیم کیے جاتے ہیں وہ میرے علم میں ہیں تو چونکہ آپ کو پورا علم نہیں اس لئے ہو سکتا آپ کا سوال ذرا اکھڑا اکھڑا رہے میں بتا دیتا ہوں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا دور تھا جب مجھ پر مریمی کیفیت تاری تھی اور وہ بہت ہی تکلیف کا دور تھا جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو تکلیف ہوتی ہے جس میں سے ایک نیا وجود بننے والا ہو وہی میری کیفیت تھی مگر عام عورت کی کیفیت نہیں تھی بلکہ مریم کی کیفیت تھی اور جیسا مریم کے پیٹ سے عیسیٰ نے وجود پکڑا اور وہ ظاہر ہوا اسی طرح میری اس تکلیف کی حالت کے بعد مجھے اللہ تعالی نے مسیح کے مقام پر فائز فرمایا اور یہ گویا روحانی بچہ میری مریمی کیفیت کا نتیجہ ہے یہ ہے اصل عبارت اب میں اس کی تشریف بتاتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مومن کی مثال یا تو آسیہ فیرون کی بیوی سی ہے یا مریم کی سی ہے یہ دو ہی مثالیں ہیں تیسری کو مثال نہیں دی وہ دونوں عورتوں کی مثالیں ہیں اور مریم کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ مریم جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی اور اس میں کوئی ذاتی تمنا پیدا نہیں ہوئی کچھ کرنے کی کچھ حاصل کرنے کی ہم نے اس میں روح پھون کی اور پھر اس میں سے وہ روحانی بیٹا پیدا ہوا اس مضمون کا ذکر ایک اور جگہ بھی ملتا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيْهَ مِن رُوحِنَا ہم نے اس مریم یعنی ہا عورت میں اپنی روح پھون کی یہاں مرد میں روح پھونکنے کا ذکر ہے وَنَفَخْنَا فِيْهَ مِن رُوحِنَا مومن کی مثال دینے کے بعد مریم کی پاکیزی کا ذکر کرنے کے بعد جب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو پہلے طرز بیان سے ہٹ جاتا ہے جہاں خالص مریم کا ذکر ہے اور مومن کی مثال نہیں وہاں فرمایا ہے ہم نے اس عورت میں اپنی روح پھونکی یہاں فرماتا ہے ہم نے اس مرد میں روح پھونکی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کیسے مریم ہو سکتا ہے اگر مریمی حالت اس پر تاریخ بھی نہ ہو مریمی حالت سے مراد حضرت مسئل مرد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریفی فرمائیے وہ مولوی چھوڑ دیتے ہیں اور گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ جو چاہے جس طرح چاہے سلوک کرے کسی عبارت سے وہ آتے ہیں اور بعض دفعہ بڑا تمسخر اڑاتے ہیں اسی بات کو خوب ہنس کر اور مذاق سے بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مزد اقصہ میں ہماری مجلس سوال جوابتی جلسے کے دنوں میں جلسہ سرانہ میں چونکہ لاکھ سے اعداد آدمی آئے ہوئے تھے اس لئے ہم مختلی جمعہ پہ میں رات کو اپنا وقت نکال کر لوگوں کو ساتھ سوال جواب کی ملس نے لگایا کہتا خلافہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کراچی سے ایک بڑا بھاری وفد آیا ہوا تھا دو تین چھ سو کے قریب غیر احمدی علماء اور دوسرے لے کے آئے ہوئے تھے وہ یا وہ احمدی ملا کر احمدی ملا کر تھے آپ کراچی کے ملا کر کل کنٹنجن جو جماعت کراچی کا تھا چھ سو کے قریب تھا اس میں سے تین سو کے قریب نو احمدی تھے جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں لائے گئے تھے وہاں سے امیر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم سوال جواب کیلئے آجو میں اجازت لے کر جلسے سے وہاں آگیا جتنی باتیں ہوئیں بڑے محضر تحضیبیاں اچھے لوگ تھے وہ اکثر یو پی آئیٹ یا دوسرے بھی اور ہر سوال کے جواب پر نوٹ کرنے لگ گئے تسلی کا اظہار کرنے لگ گئے ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا بڑے بے چین تھے ان کو پسند نہیں آیا یہ محول انتظار کر رہے تھے اپنی باری کے آخرون نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھئے آپ نے بڑے سوال کے جواب دے دیئے ہیں مگر میرا بھی ایک سوال ہے مجھے یہ بتا جائے کہ جب مرزا صاحب مریمی حالت میں سے گزرے تو ان کے پیٹ میں کیسے کیسے واقعات علماء ہوئے اور مریمی حالت کے دوران حیث بھی آتا تھا کہ نہیں اور اگر آتا تھا تو وہ کیا کیا کرتے تھے اس حیث کو اور پھر پیٹ میں بچہ کہاں بنا تھا رہم میں مادر تو تھا کوئی نہیں غرض یہ کہ بڑے لہک لہک کے انہوں نے اس مضمون کو خوب کھولا جب ان کی تسلی ہو گئی تو میں نے کہا مولوی صاحب اب تسلی فرما لی آپ نے جو اثر ڈالنا تھا ڈال لی ہے میری بات سن لیں آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا میرا ایک زمنی سوال ہے پہلے اس کا جواب آپ دیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کا حوالہ ہے مرزا صاحب کی اپنی بات نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال دو طرح ہی سے دی ہے یا فیرون کی بیوی سے یا مریم سے مریم سے تو آپ بہت بدکے ہیں اور کبھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ آپ پر مریم ہی حالتاری ہو جائے تو فیرون کی بیوی باقی رہ گئی تو پھر آپ سمجھائیے کہ آپ مومن ہیں کی نہیں اگر ہیں تو فیرون نے آپ سے کیا کیا کچھ کیا اور کیسے آپ نے ازدواجی تعلقات قائم کیے اور بیوی کے فرائض ادا کیے ایسا اس پر وہ بیچین ہوئے ہیں اور ترکے ہیں مولی صاحب کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا اب حضرت نرزہ صاحب کی متعلق جو ہم سب کے متع ہیں قرآن کریم کی آیت کو نظر انداز کر کے خبسیاں کس رہے ہیں میں قرآن ہی کے حوالے سے آپ کو مجبور کر رہا ہوں اب یہ کچھ مذاق کی بات نہیں ہے اگر ظاہری معنی آپ نے لینے ہیں جس پر اسرار ہے تو فیرون والے مریم آسیہ فیرون کی بیوی والا حوالے سے بھی آپ کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی مومن ہیں کے نہیں مومن کی دو ہی مثالیں ہیں مریم نہیں بن سکتے تو فیرون کی بیوی بننا پڑے گا اور اگر مریم پہ لفظی اطلاق کریں گے آپ حالات کا تو فیرون کی بیوی کے اوپر بھی لفظی اطلاق ہوگا اب بھاگ کے دکھائیں وہ ساری مجلس جو پہلے خوب چسکے لے کر سوڑ رہی تھی وہ مولیس صاحب پہ الٹ پڑی اور وہ حسیب مذاق شروع بہنے کہ وہ روکے ٹھائر جہاں اب میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں دو ہی قسم کے مومن ہیں جن کی اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے توقع رکھتا ہے ایک وہ مومن جن کے خلاف دنیا کے ذرائع استبداد ہر طرح سے ان کو تنگ کرتے ہیں ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مومن جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کو کم سے کم فیرون کی بیوی کا نمونہ تو دکھانا چاہیے وہ ایک ایسے جاور بادشاہ کتابے تھی جو خطرناک دشمن تھا موسا کا اور وہ بیوی اسی موسا پر ایمان لے آئی جو گھر میں پلا تھا اور فیرون کے استبداد کی اس نے کچھ پواہ نہیں کی خدا کے حضور گریہ اوزاری کرتی رہی لیکن ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں رٹھی تو عام مومن تو اس قسم کے خطرناک حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا جابر بادشاہ اور کبھی کوئی نہیں گزرا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہو تو کم سے کم فیرون کی بیوی بن کے دکھا دو اپنے ایمان کی حفاظت کرو دنیا کی پروانہ کرو اور اعلیٰ درجہ کے مومن وہ ہیں جن میں روحانی ترقی کی نفسانی خواہش کوئی نہیں ہوتی وہ ادنا سی بھی تمنا نہیں رکھتے کہ ان کو اعلیٰ مراتب نصیب ہوں وہ خالصتاً اللہ کے لئے وقف رہتے ہیں جیسے مریم وقف تھی کسی غیر نے اس کو چھوا نہیں یعنی شیطان کی لمس سے یہ مومن پاک ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے جو روحانی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیطانی لمس سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی روح سے پیدا ہوتا ہے اور اس لئے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ مریم میں روح ہوں کی بلکہ اس مرد میں روح ہوں کی یعنی مومن کی طرف اشارہ کر دیا تو میں نے کہا یہ واقعہ تو ہو گیا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھیں آپ کو کسی روحانی درجہ کی کوئی تمنا نہیں تھی آپ تو دنیا سے مو موڑ کے گوشہ نشین ہوئے بیٹھے تھے اسلام کی خدمت کا شوق آپ کو باہر لایا اور اس دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تھا غریب و بے قس و گمنام و بے حنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کی دھر میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی پھر خدا نے مجھے اٹھایا تھے میں اٹھ کھڑا ہوا اب دیکھ لو یہ کیسا روجوئے جہاں ہوا ایک مرجع خواس یہی قادیاں ہوا تو یہ مضمون ہے جو حضرت مزر صاحب نے بیان فرمایا اور اس مضمون سے پہلے آج تک امت محمدیہ میں ایک ولی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس آیت کا اطلاق مجھ پر ہوتا ہے پس مسیح کیسے پیدا ہوا ایک ایسے پاک وجود سے باہر سے تو نہیں اترا کوئی مسیح اس پاک وجود سے پیدا ہوا جس کے اندر کوئی نفسانی تمنا نہیں تھی کسی مرحانی مراتب کی مرتبے کی خواہش نہیں تھی اس کی وفا اس کے خلوص اس کے تقویٰ کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس میں اسی طرح روپ ہوں کی جیسے مریم کی پیٹ سے بغیر انسانی لمس کے ایک بچہ پیدا کر دیا تھا یہ ہے وہ مضمون اب اس کے بعد بتائیں کوئی گنجائش رہتی ہنسنے کی جزاکہ ہوں ایک چھوڑا سسوال ہوا ہے وہ حضور مسیح معہود کے بارے کہ انہوں نے یہ زبانیں جو ہیں فارسی عربی اردو بغیرہ یہ کیسے سیکھیں اور کان سے سیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں خدا کے پہلے ان کو کوئی زبانیں آتی تھی کی نہیں کان سے سیکھتے تھے اپنے ماں باپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کان سے سیکھی تھی اپنے ماں باپ سے محول سے اسی طرح حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے بھی زبان زبانیں پہلے تو اپنے محول سے سیکھی اور پھر ایک مولوی تھا جو جہاد کے مولوی جیسے ہوتے ہیں اس کو مول حضرت مزر صاحب کی تعلیم پر گھر پر جس سب بچوں کو وہ زمانے میں بعض خاندانوں کا رواج تھا سکولوں میں بھیجنے کے وجہ گھر پر بلا کر اس نے ابتدائی تعلیم دی عربی کی بھی اور فارسی کی بھی مولوی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی تو براہ راست خدا سے علم پاتا ہے اور ان کو مولوی نے پڑھایا ہوا ہے اس لئے یہ کیسے خدا کے نبی ہو گئے خب وہ متبع نبی ہو جو بھی آپ کہیں مگر خدا سے براہ راست کو اس نے نہ سیکھا واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی گزشتہ انبیاء گزرے ہیں ان سب کے متعلق قرآنی گواہ یہی ہے کہ ان کو براہ راست اللہ تعالی نے کوئی زبان نہیں سکھائی وہ مضامین پہلے لوگوں کے لکھے ہوئے باتوں سے پڑھا کرتے تھے اور جہاں تک بائبل کا تعلق ہے اس میں تو قرآن اتنا کھل جاتا ہے کہ یہ انبیاء جو گزرے ہیں موسیٰ کے بعد یہ بائبل پڑ پڑ کر اور ربانین سے لوگ تعلیم پاتے تھے تو یہود علماء بھی مدرسین سے تعلیم پا کر بنے اور بائبل پڑ کر انہوں نے علم سیکھا اور انبیاء بھی انہیں میں سے پیدا ہوئے پس یہ تصور مولیوں کا اپنا بنایا ہوا ہے اور یہ تصور بنانے کی بنیاد انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے امی قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ امی تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی تعلیم کسی مدرس سے حاصل نہیں کی اس وجہ سے ہمیں ماننا پڑا کہ تمام تعلیم اللہ ہی نے دی یہ درست ہے مگر یہ محمد رسول اللہ کا خاصہ ہے یا ہر نبی اس میں شریک ہے اگر ہر نبی ہی امی تھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا امتیاز ہوا کیا خصوصیت ہوئی کہ صرف آپ ہی کو نبی امی کہا جائے کہ تو ایک لاکھ چوبیس صدر امیین میں سے ایک یہ بھی امی تھے پس آپ کا لقب امی نبی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی کے ایک امتیازی صلوق تھا کہ جس کو تمام جہانوں کا مولم بنانا تھا اسے علف بے بھی نہیں پڑھنے گی اور جو علم عطا فرمایا خود عطا فرمایا لیکن علف بے کا علم پھر بھی نہیں عطا فرمایا کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حدیبیہ کے موقع پر دسکت کرنے تھے تو فرمایا کہ دیکھو بتاؤ کہاں کیا لکھا ہوئے مجھے بتاؤ میں کہاں دسکت کروں نبی بن چکے ہیں اور فتح مکہ سے دو تین سال پہلے کے واقعہ ہے کہ آپ ابھی تک علف بے پڑھنا نہیں جانتے اپنا نام لکھنا صرف سیکھ لیا تھا دسکتوں کی خاطر تو معلوم ہوا کہ جو جس انسانی تعلیم سے آپ کو محروم رکھا گیا وہ تعلیم خدا نے خود بھی نہ دی محروم اس لیے رکھا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پڑھ لکھ کر اس نے دوسری الہی کتب کی نقل ماری اور علم بائبل سے حاصل کیا اور دوسرے صحیفوں سے حاصل کیا اور سب دنیا کے معلم کو سب سے زیادہ امی کے طور پر پیش فرمایا ہے اس امتیاز میں نہ پہلے کوئی نبی شامل نہ باد والا ہو سکتا ہے اگر یہ توقع رکھیں کہ امام مہدی بھی امی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی قرآن نہیں پڑھ سکے گا حدیث نہیں پڑھ سکے گا اگر وہ سن کر تعلیم حاصل کرے تو پھر بھی تعلیم بن گیا اور مولوی کا پڑھایا ہوا ہو گیا اگر اس کو ایسی جگہ رکھا جائے کہ کان میں اشارتاً بھی کوئی لفظ دور کی آواز سے بھی نہ پڑھے تو پھر وہ امی بنے گا تو کیا اس پر قرآن دوبارہ نازل ہوگا کیا احادیث اس پر دوبارہ نازل ہوں گی اس لیے یہ تصور ہی جاہلانہ ہے کہ میزہ صاحب نے مولوی سے تعلیم حاصل کر لی ہر نبی تعلیم حاصل کرتا تھا امی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سمجھے جزاکو اللہ شکریہ عجیب سنگ صاحب عجید 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 سنگ صاحب پہلے آ چکے ہیں کیا حال ہے عجید سنگ صاحب آپ کا خیریت سے ہیں بڑی مہربانی آپ کی وحی گروہ آپ کو بھی وحی گروہ اللہ کا نام ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے کہ قرآن فرماتا ہے جس نام سے بھی اللہ کو بکارو وہی خوبصورت نام ہے اس لیے میں بھی کبھی سکھوں کہتا ہوں وحی گروہ تو کسی کو تاجب نہیں کرنا چاہیے یہ قرآن قرآن کی علمگید تعلیم کے تابع بات ہے کہ خدا کا نام ہو صحیح کسی زبان کا ہو کسی مذہب کی طرح سے وہ خوبصورت نامی ہوگا ٹھیک ہے میرے والی حضرت صاحب دوستو مجھے یہاں آنے سے پہلے یہاں آنے کے بارے میں مکمل مقصد کا پتہ نہیں تھا مگر جب جب پتہ چلا کہ حضرت صاحب کے درشن ہو سکیں گے اور ان کو سن سکنے کا موقع ملے گا تو میں نے کہا ہوئی اس قدوب میں کبھی مسنے کروں گا اس سے بڑی خوشکمسی خوشکمس کیا ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ تو اگر اجازت ہو تو میں پنجابی میں بات کروں آپ اردو اتنی اچھی بول رہے ہیں ہم جو اردو آتی ہے تھوڑی تھوڑی تو اس کے بعد جب مجھے یہ کہا گیا کہ بھی کچھ سوال جواب کا موقع مل سکے گا تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں سوال کیا کر سکوں گا ہماری دو آپس میں اتنی نیرتہ ہے اتنی نزدیک ہی ہے وہ سوال بھی اپنے آپ کو کرنے والی بات ہوگی اور جواب بھی اپنے سے پوچھنے والی بات ہوگی تو پھر بھی یہ ہے کہ جب جب قرب زیادہ ہو تو سوال کی جورت بھی تب ہی پیدا ہوتی ہے تو پھر جے ابھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال ضرور آیا کہ جو ربی شخصیت ہیں ہم جن کو کہتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کا موقع زندگی میں بہت کام اور بڑی خوش قسمتی سے ملتا ہے تو میں ضرور آپ سے کچھ ڈائریکشن حاصل کروں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ میں اچھے سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے آپ ابھی ایک اسلامک گیدرینگ کو مخاطب کر رہے ہیں مگر آپ کا سنبند آپ کا تعلق تو سب سے سب سے ہے ساری دنیا سے تو جب میں اس ڈنگ سے سوچتا ہوں تو جی ٹھیک ہے بے شک آج کل وہ ورڈ وار فرس جب ورڈ وار سیکنڈ تو نہیں لگی ہوئی مگر بھی پھر بھی دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہت گمبیر ہیں بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی تاریخ میں بار بار آیا ہے کہ جب بھی کبھی بہت مشکل بہت خطرناک حالات سے دنیا کے روح کو موڑا گیا ہے تاریخ کے روح کو موڑا گیا ہے تو اس وقت وہ مائنورٹی کمیونٹیز کی جد و جہد نے ان کی قربانی نہیں موڑا ہے اور اس بات کو خاص طور پر جو لاسٹ جو رشن جو صدر تھے گرو بچو انہوں نے خاص طور پر اس کو مانا اور مان کے چلے تو اس اس کے لیے وہ میرے مند میں بار بار آہ جے بات آ رہی تھی کہ آپ سے جے گزارش کروں کہ ضرور اس آہ جو آج کل کے حالات ہیں اور وہ کس طرف کس ڈن آہ کی طرف کس طرف جا رہے ہیں روح کیا ہے اور کیسے ان سے نجات خطرے سے نجات جو حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ سے میں آہ ڈائریکشن کے لیے آج اگر پتا ہوتا کہ آپ کو اس سوال مزیر جسپی ہے تو آپ کو سوا آنے کی دعوت دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ آج صبح میری اپوائنٹمنٹ تھی ایک سویڈن کے میمبر پارلیمنٹ سے جو اپنے جنوبی سویڈن کے اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں اور یورپین پارلیمنٹ کے میمبر بھی ہیں اور سویڈن کی نمائندگی کرتے ہیں سارے یورپ میں ان کے مفادات کی بھی اور ان کے مفادات کی بھی کٹھے مل جل کر حالات کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسی فکر میں یہاں آئے اور مجھ سے اسرار کر کے وقت لیا کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے وہاں سویڈن بات ہو چکی تھی کال مارم کی جگہ ہے اور چونکہ وہاں وہ میری باتیں سن کر خوش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں وہاں جا کے رہنمائی حاصل کروں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ جو مسائل آپ نے اٹھائیں یہ سارے انہوں نے اٹھائیں اور اس کا میں نے ان کو جواب دیا سمجھایا اور بہت خدا کی فضل سے مطمئن ہو کے گئے انہیں کہا مجھے اب تسلی ہو گئی ہے انہی خطوط پر میں یورپ میں یہ بات آگے بڑھاؤں گا اور واپس جاؤں گا تو سویڈن میں بھی میں کوشش کروں گا کہ ان مسائل کو جس طرح آپ نے سمجھایا ہے اسی طرح ان کو بھی سمجھاؤں کہ امن کی یہی راہ ہے وہ چونکہ زمنی سوال بہت سے تھے اس لیے وہ بہت لمبی گفتگو تھی جو مرکزی نقطہ ہے اس سوال کا اس میں ان کو میں نے سمجھایا کہ یورپ کی یا مغربی طاقتوں کی سب سے بڑی جو خطرناک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے مصبت پہلو پر تو ایمان کھو بیٹھے ہیں کلیتاں اور منفی پہلو کے اکا شکار ہو گئے ہیں اور زیادہ یعنی مذہب کو بین الاقوامی نفرتوں کا ذریعہ بنانے میں وہ ایک بہت ہی گھناؤنا کردار ادا کرنے لگ گئے ہیں نہیں آرہی نہیں آرہی اچھا آپ کی تو بغیر اس کے آرہی ہے ماشاءاللہ جزاکہ اللہ توجہ دلاری ہے اب آرہی ہے نا ٹھیک ہے میں یہ بتا رہا تھا کہ آج صبح سویڈن کے ایک میمبر پارلمنٹ تشریف لائے تھے بعض سوالات لے کر ان سوالات کا جو رخ تھا وہ اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا کہ جو نئی تبدیلیاں واقعہ ہوئی ہیں یورپ میں اس سے امن کو بھی خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور بین الانسانی تعلقات میں بھی رکھنے پڑھنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں مشرق اور مغربی یورپ کے درمیان ایسی چیزیں نظر آنے لگی ہیں جن سے خطرہ ہے کہ آگے جا کر یہ جو اختلافات ہیں بڑھ کر کوئی خطرناک صورت اختیار کر لیں جنوبی یورپ میں جو شمالی افریقہ سے لوگ آتے ہیں ان کے آنے کے نتیجے میں غیر ملکیوں کے موجود کا احساس کچھ رد عمل بھی پیدا کر رہا ہے یہ میں خلاصتا بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچیں کیا تھیں اور کیوں فکر مند تھے تو وہ ظاہر یہ کر رہتے آخری شکل ان کے پہلی سوچ کی یہ تھی کہ جو غیر ملکی یورپ میں آباد ہیں خطرہ بڑا انہی کی طرف سے ہے اور ان کی حیثیت کو جب تک جذب نہ کرا دیا جائے کل لیتاً یورپ میں اس وقت تک یہ خطرہ لاحق رہے گا یہ عام سوچ ہے جو یورپ میں اُبر رہی ہے اور چونکہ وہ مجھ سے مل چکے تھے وہ مطمئن نہیں تھے کہ یہ سوچ ستی ہے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو مطمئن کراؤں کہ کیوں یہ سوچ غلط ہے اور اس کے اصل محرکات کیا ہیں تو ساری گفتگو تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا مختصر اس پہلو سے چونکہ آپ کا سوال بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے ان سے میں نے کہا کہ جب سے روس کے کلیچ کا واقعہ ہوئے ہیں اس وقت سے پہلے دن سے ہی میں آپ کے جو مفکرین ہیں جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں سیاسی اور دوروں کے دنیمان امریکہ میں بھی ہوگتی ہیں یورپ میں بھی ہوتی ہیں ان کو میں کہتا رہا ہوں کہ خوشی کے شادیانیں نہ بجاؤ یہ بڑی خطرناک بات ہوئی ہے خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے دو سپر پارس تھیں اور غریب ملکوں کو ان کی لڑائی کے سائے میں امن لینے کے سانس مہیا ہو جاتے تھے اور ان کے آپس کی غرقابت کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ریسسٹ خیالات کو اٹھنے کی اجازتیں نہیں دیتے تھے کیونکہ پتہ تھا اگر یہ اٹھے تو سارے وہ لوگ جو جن کے خلاف یہ کروائیاں ہوں گی وہ اشتراکی کے طرح دوڑ پڑیں گے اس لئے آپ نے بڑے ہی زور کے ساتھ صبر کے نمونے دکھاتے ہوئے اپنی جو ایسی طاقتیں ہیں جن جو موجود نہیں لیکن اگر اٹھتی تو خطرات تھے ان کو دبائے رکھا منفی رجحانات کو اُبر نے نہیں دیا مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ دنوں میں وہ صدیوں کے بغض دبائے بیٹھے تھے جو اسلام کے خلاف تھے مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ ان بغضوں کی وجہ جو دراصل سیاسی اپس کی چپ کرشت تھی اور اختلافات تھے اس کی وجہ آپ نے اسلام کو سمجھا اور عیسائیت کا کیا کردار تھا اس پر غور بھی نہیں کیا اور تمام طرز ذمہ داری صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں پر ڈال دی گویا کہ وہ ایسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے مغرب کے خلاف جد و جود کی ترکی حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ دخل نہ دیتے مغربی مشرقی یورپ میں تو بہت سے فسادات اور بلکان وارز وغیرہ نہ ہوتی تو یہ آپ کو ڈرونی خوابیں ہیں جو دبائے بیٹھے تھے اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں دوبارہ اب یہ نائٹ میل شروع ہو گئی ہیں آپ خود وہ فضاء پیدا کر رہے ہیں جو منورٹیز کے درمیان اور آپ کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہی ہیں آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے اس خوف سے کہ کہیں دوبارہ اسلام جاگ نہ اٹھے اور سیاسی خطرہ نہ بنے یا یورپ پر اس کا نظریاتی حملہ نہ ہو اور آپ کی اپنی زمین آپ کے حال سے جاتی نہ رہے آپ نے دفاعی ہتیار یہ اختیار کیا ہے کہ جس طرح دو سو سال دین سو سال پہلے عیسائیت بڑے تحصک کے ساتھ اسلام کو بگاڑ کر پیش کرتی تھی اور سیاسی مخالفتوں میں اسلام کی دشمنی کو بطور اندر استعمال کرتی تھی وہی کاروبار آپ نے دوبارہ شروع کر دیئے ہیں سلمان رشدی آپ ہی کی پیداوار ہے آپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یورپ میں اسلام کے خلاف اتنی بددہ نہیں رہے کہ جب ہم ان کے خلاف کوئی سخف جابرانہ کاروائی کریں تو یورپ کے ہاں ٹھیک کرتے ہو یہ ہیں بڑے خبیص لوگ اور ظلم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بعض مسلمان بادشاہ اور بعض مسلمان ممالک مضبوط کر رہے ہیں اپنے جہلان رویے سے وہ اسلام کو جس کو یہ فنڈمنٹریزم کہتے ہیں اس کو تلوار کے علم بردار مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جبر کے زور سے دنیا کے آئین بدلالو دنیا کے خیرات بدلالو مخالفوں کا کچھ نہ باقی چھوڑو اور یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جس ملک میں چاہو زبدستی کر جاؤ شدیقی صاحب یہاں پارلیمنٹ بنا لیں اپنے ملک کسی اور کا وہاں تمہاری مناریٹی کوئی طاقت کوئی حضیت نہیں اور مسلم پارلیمنٹ بن رہی ہے یہاں تو یہ ہماقتیں ہیں مسلمانوں کی جنہوں نے ان ظالمانہ خیالات کو تقویت دی اور یورپ کو چاہیے یہی تھا امریکہ کو بھی یہی چاہیے تھا انہیں سو بسم اللہ کہہ کے ان کی باتوں کو اچھالا اور پھیلایا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرتے تھے اور قرآن سے حوالے سے ان کے رویہ کو غلط ثابت کرتے تھے ان کا کوئی ذکر یہ اپنے پریس میں نہیں کرنے سے ان کو پسند آتا ہے تو صدیقی آتا ہے یا خمینی صاحب آتے ہیں یا لیبیا کے صدر خذافی یا اس کے عراق کے صدر وہی ان کو پسند ہیں انہی کی باتیں کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے ادنا مقاصل جو کہہ دیں ان کی مددگار ہیں تو جس بات سے آپ خوفزدہ ہو کے بے روپس موچے ہیں اس کا علاج تو آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ سمجھائیں اپنی سیاست کو کہ جہلانہ باتیں ہیں وقت بدل جایا کرتے ہیں ان باتوں کے نتیجے میں آپ کے اندر جو بترین چیز ہے وہ ظاہر ہوگی آپ کے قومی کردار تباہ ہو جائیں گے جس ریسزم کے خلاف آپ نے کچھ عرصہ پہلے جد و جوت کی خود اس کی پرورش کریں گے اس کو نشو نما دیں گے اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عیسائیت اور اسلام کی ٹکر تو تھی لیکن عیسائیت کی مصفت اقدار بھی تو تھی جو ابھی زندہ تھی اس لیے مخالفت کے نقصان اپنی جگہ مگر کچھ اندرونی طور پر فوائد بھی تھے ان فوائد سے تو اب ہاتھ دو بیٹھے ہیں کیونکہ آپ میں اکثریت عیسائیت گہرہ ہی نہیں دہریہ ہو چکی ہے تو مذہب کی دشمنی دہریہ کرے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس سے آپ کی قدروں میں تو کوئی بھی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کی تربیت نہیں ہوگی لیکن نفرتوں کے بیٹھ جو بول جائیں گے یہ بعد میں آپ کے آپس میں بھی تعلقات کو بگاڑیں گے اور مصیبتیں کھڑی کریں گے میں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت جرمنی کامن یورپین مارکٹ کے وسیع تر دائرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور آپ سب کی اقتصادیات پر زلزل اتاری ہو گیا ہے پہلے تو الگ ملک تھا تو دکھائی دیتا تھا الگ کے طور پر اور رد عمل میں آپ لوگ اکٹھے ہو جائے کرتے تھے اور اس کی منڈیوں پر بھی قبضہ کر سکتے تھے اب تو اقتصادی منڈی مشترک ہوگی تو باہر کی منڈیوں پر آپ میں سے جو چاہے قبضہ کرے آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ اس کی راہ میں روکیں ڈالیں تو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس طاقت کو تقویت بخش دی جس کے ڈر سے کہ اگر یہ اکیلی ابری تو جنگ عظیم یہ میز اختیار کیے تھے جو اقتصادی منڈی کے جو اصل مقاصد ہیں اقتصادی کام ہیں سیاسی زیادہ ہیں یورپ کو دو طرح سے یہ ابھارنا چاہتے ہیں ایک تو مرکز طاقت کا امریکہ سے کھینچ کر یورپ میں لانا چاہتے ہیں دوسرا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر رشیاں ٹوٹے گا تو دوسرا پورٹ ٹوٹ جائے گا تو خلانہ پیدا ہو جائے اس لیے اکیلہ اکیلہ یورپ کا ملک طاقت حاصل کرنے کی وجہ اگر مشترکہ حاصل کرے تو پھر یورپ کو کسی اندرونی جیلسی کے وجہ سے کسی جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا یہ سوچ تھی جس نے کومن یورپین مارکٹ کو جنم دیا اب یہی بات میں نے ان کو بتائی کہ آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ کے اقتصادیات کو جو اچانک نقصان پہنچا ہے اور آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہاں جو انیمپلائیمنٹ بہت بڑھ گئی ہے سویڈن میں یہاں تک کہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے میں نے کہا اور بھی بڑھے گی ابھی اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں پھر جو نفرتے آپ نے بوئی ہیں وہ بہت خبیص رد عمل وہاں دکھائیں گی آپ کی تہذیب کے دعون چاک ہو جائیں گے اپنی منورٹیز پہ آپ ظلم کریں گے جہاں کوئی کھاتا پیتا بیرونی آدمی جو سویڈن کا ممبر بن چکا ہے دکھائی دے گا تو وہاں سویڈش گینگز کھڑے ہوں گے کہ ان کو ڈسٹرائی کرو یہ کون ہوتے ہیں یہاں ہونے والے تو جس ناٹسیزم کے خوف سے آپ نے یہ میز لیے اس ناٹسیزم تو گھر گھر بو دیا اس کے درخت تو آپ نے ہر جگہ لگا دیئے اور یہ جو نفرتوں کا رجحان ہے یہ نفرتوں کے بچے پیدا کرے گا ہوش کریں اپنی پولیسی کو ریوائز کریں یہ ریئرائیزیشن پیدا کریں کہ ہم خطرناک رستے پر چل پڑے ہیں اور دوسرے میز اختیار کریں جو میں نے ان کو سامنے اقتصادی میری تجویز کیے اور جب سمجھایا تو بہت مطمئن ہوئے میں نے کہا بعض ممالک نے ان میں سے بعض مشوروں کو قبول کیا اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ان میں ایک جرمنی بھی ہے مثلا جرمنی میں انیمپلائمنٹ کا یہ علاج جو میں نے تجویز کیا مگر میری وجہ سے نہیں قبول کیا انہوں نے ان کی اپنی سوچ نے بھی یہی نتیجہ پیدا کیا جو میں نے وہاں جلسے میں ایک تقریر کے دوران پیش کی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا میعہ اقتصادی بیارتو نیچہ کرنے پر تیار نہیں ہو رہے اور صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ وقتی طور پر مشرقی یورپ جرمنی کے ملنے کی وجہ سے پہلے اقتصادی دھکا لگ چکے ہیں جرمنی کو جو بہت بڑا تھا یہ جرمن قوم کی حمد ہے جو پرداشت کر گئی ہے اس وجہ سے آپ کو ہاں ان انیمپلائمنٹ جو آپ کے پیدا ہوئی تو جو غیر ملکی آپ کے یہاں دکھائی دیتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں ان کے خلاف ایک رد دعمل شروع ہو گیا ہے اور صرف ابتدا میں تو ان کو ڈس لوج کر کے آپ گزارہ کر لیں گے کچھ لیکن جرمن بڑی قوم ہے اس میں چند ترکیوں کو چند ایرانیوں کو چند پاکستانیوں یا سکھوں کو الگ کر کے ان کے باقیوں کے پیٹ تو نہیں بھرتے آپس میں جو جیلس ہی اس نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے اور جب اقتصادیات پر کرائیسز آتا ہے تو جب لے آوٹ کیے جاتے ہیں لوگ تو جو کمپنیاں پہلے ہزار کارندوں کی نگداشت کر رہی تھیں ان کے رزق کا سامان پیدا ہوتا تھا وہ کہتی ہیں پانچ سو کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں رہی جو پانچ سو رکھتے ہیں ان کو اتنے ہی پیسے دیتے ہیں جو پہلے دیتے تھے اور جو ان کے سربراہ ہیں جن کے ہاتھ میں تمام امور ہیں فیصلے کے ان کو اسی طرح لیوش تنخواہیں دیتے ہیں جو کئی کئی لاکھ مہانہ تک بھی پہنچ جاتی ہیں یہاں انگلستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کسی مہانے سے اور ایک مافیا سا بنا ہوا ہے آپ کی بزنس میں وہ کرزے لیتے ہیں بینکوں سے لوگوں سے حصے ڈلواتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چند لوگ جو قابض ہیں چوٹی کے اوپر ان کو تو کوئی نقصان نہیں جو رکھ لیے گئے وہ اسی طرح اپنے آرٹیفیشل میار کو جو آج کے اقتصادیات میں آرٹیفیشل ہو چکا ہے اس کو منٹین کریں گے آرٹیفیشل سے مراد میری یہ ہے کہ اگر اقتصادی میار بلند ہو تو آپ اچھا کھائیں پیئیں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن غریب ہو رہے ہیں اور اچھا کھانا پینا جاری رکھیں تو یہ خطرناک ہے تو چند حصے سوسائٹی کے اچھا کھاتا پیتا دکھائی دیں گے اور چند ہوں گے جو روز کی روزینہ سے ہی محروم ہیں روز برہ کی خوراک کی ضرورتیں ان کو مہینی ہو رہی ہیں تو آپ کے اندر وہ نفرتوں کے بیچ پانے کے سمان پنپنے کے سمان پیدا ہو چکے ہیں ہیبز اور ہیب نوٹس میں فرق بڑھتا جا رہا ہے اور آپ بے فکر ہو کے مہاجرین یا ہندو یا سکھوں یا مسلمانوں یا بنگلہ دیشیوں یا پاکستانیوں یا مراکیون کے خلاف ایک مومنٹ کو برداشت کر رہے ہیں کہ اچھا ہے یہ نکلیں تو ہمیں امن آئے میں کہہ یہ تو نکلیں گے نہیں ہوا آپ سے ان کو تو قانون قدرت نے جو ہاں گار دیا یہ جہیں رہیں گے آپ کبھی نکال نہیں سکتے لیکن آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اندر اندرونی حسد اور جلن اور اس قسم کے جو غربت کے رتیجے میں زہر پیدا ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بڑھکیں گے تو یہ امن کا طریق نہیں ہے امن کے طریق یہ ہے کہ ساری صورتحال کا تذیعہ کریں اور مل بیٹھیں منورٹیز کو بھی شامل کریں ان غریبوں کو بھی جو محروم ہو رہے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں اور ایک میرا مشرع یہ ہے کہ لے آؤٹ کرنے کی بجائے گھنٹے کم کر دیں آٹھ گھنٹے روزانہ جو کام آپ لیتے ہیں پچاس فی صدی کو فارغ کرنے کی بجائے آپ سو فی صدی کو رکھیں اور ان سے کہیں ہم چار گھنٹے روزانہ کام لیں گے اور تنخواہ چار گھنٹے کی دیں گے غربت میں بھی سارے شریک ہوں جہاں پہلے امارت میں سب شریک تھے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جو بیچینیاں پیدا ہو رہی ہیں نفسیزم جاگ رہی ہے اچانک سونا شروع ہو جائے گا اور وہ بیچینی ختم ہونے شروع ہو جائے گی قوم سمجھے گی کہ ساری قوم اس مسئیبت میں سے گزر رہی ہے سب حصہ دار ہے اسلام نے یہی نمونے نہ صرف تعلیم میں دیئے بلکہ قائم کر کے دکھائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نعوذ باللہ من ذالک اشتراکی نبی نہیں سی جسے بعض اہلِ قرآن آپ کو اشتراکی کی طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں فری انٹرپرائز تھا سب کچھ تھا لیکن جب قومی کرائسز آتا تھا تو آپ کے نزدیک پھر کسی انڈریوجیل کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ تو کھائے اور بھائی بھوکا رہے اس آخری راک بارٹم مقام پر آ کر آپ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا جیسا کہ جنگ کے موقع پر ہوا کچھ لوگوں کے پاس جو اپنا زیادہ راشن دے کر چلے تھے کافی بچا ہوا بھی تھا کچھ تھے جو بلکل بھوکے ہو گئے تھے اور اس سے پہلے یہی دستور تھا کہ ہر ایک اپنا اپنا سامان خرد و نوشت خود دے کر چلے اور کبھی آپ نے زبدستی تقسیم نہیں کرائی اور جب یہ دیکھا کہ بعض کو روز مرہ کی ضرورت زندگی بھی محسر نہیں تو آپ نے کہا سارے اپنا سب کھانے پینے کے سامان اکٹھا کر دو اکٹھا کروایا اور برابر تقسیم کر دیا اقتصادی بہران کے وقت یہ فارمولہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ شروع میں تو تاجر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اگر پھر مطمئن ہو گئے اور میں نے مثال دی کہ جرمنی میں عملاً بعض کمپنیوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے میرے کہنے کی وجہ سے نہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں یہ غلط ہوگا جو میں کہوں کہ میرے مشورے سے اتفاقاً میں نے بھی یہ سوچا اور ان کے دانشوروں نے بھی اپنے طور پر یہ حل تلاش کیا اور تجربہ شروع ہو گیا اور جاپان سے بھی اطلاع ملی ہے تو اب دور ہے اپنے اقتصادی میار کو اونچا کرنے کی خاطر وقتی طور پر اپنے رہنسان کے میار کو نیچا کریں یہ دو اونچ نیچ والی باتیں ہیں اگر اقتصادی میار اونچا ہو تو رہنسان کا میار اونچا ہونا جائز ہے اگر اقتصادی میار گر رہا ہو اور اسے دوبارہ اونچا کرنا ہو تو پہلے رہنسان کے میار کو نیچے کرنا ہوگا پھر اثر نو منت مل کر کرنی ہوگی یہ وہ فامولہ ہے جو میں نے پیش کیا تو آپ کا سوال چونکہ بہت گہرا ہے اور بہت اور باتوں کا تقاضہ کر رہا ہے لیکن وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ بیس منت پہلے ہی اوپر ہو چکے ہیں اس لئے امید ہے یہ اشارہ ہی آپ کے لئے بہت کافی ہوں گے اجازت ہے اب بل اس کو ختم کیا جائے اچھا جی سلام